دیر مبرم ہے ہو کر رہے گا اس میں کسی شک کو سوئے کی گنجائش دے لا يبقا علا ظہر الارد بیت وبر ولا مدر اللہ ادخلہ اللہ قلمة الاسلام بعز عزیز و ذل زلیل چاہے عزت والے کے عزاز کے ساتھ اور چاہے کمزور کی مغلوبیت کی وجہ سے لیکن ہر گھر میں اسلام تو داقل ہو جائے گا چاہے گھر والا اسلام قبول کرے یا نہ کرے اس گھر کو تو تابع ہونا ہے اسلامی ریاست کے اسلامی قانون کی جو ہے اسے پابندی کرنی ہو یہ جو دور اب دوبارہ ہوگا یہ کس طور سے ہوگا در حقیقت اس کا نقشہ ہے جو صورت الانشقات میں کھینچا گیا ہے اللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا عبادہ اللہ اصطفاء خصوصا علا افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہو قولی موزر حاضرین اور بہترم خواتین جیسا کہ ابھی عزیزم نوید احمد صاحب نے آپ کو بتایا کافی طویل عرصے کے بعد یہ ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ میری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اسی شغل میں گزرا ہے درس و تدریس قرآن تعلیم و تعلیم قرآن میری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اسی کام بسرف ہوا ہے خاص طور پر سل پیسٹھ کے بعد سے لے کر تو مسلسل لگ بگ تیس مرس تک یہ کام بہت تھی تسلسل کے ساتھ جاری رہا البتہ پچھلے کچھ سالوں سے اس میں خاصا بڑا گیپ آیا ہے اس میں کچھ دوسرے عوامل کے علاوہ میری صحت کو بھی دخل تھا گھٹنوں میں تکلیف بڑھتی چلی گئی دقت جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی بارال اب جب میں نے پچھلے سال اس کا آپریشن کرایا ہے تو اس کے بعد سے میں بہتر محسوس کر رہا ہوں لیکن اس طرح کی کسی محفل میں ایک عجیب سی قیفیت کا احساس ہو رہا ہے ایک شعر ہے جو شاید میری اس قیفیت کی صحیح ترجمانی کر سکے کہ روداد چمن اس طرح سنتا ہوں قفص میں جیسے کبھی آنکھوں سے گلستا نہیں دیکھا آج مجھے اس محفل کا انداز ایسے ہو رہا ہے کہ جائے بلکل کوئی نیا کام میں کر رہا ہوں بہت کوئی ایک نئی سی بصروفیت ہے جو میرے سامنے ہے اس وقت بارال اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں ہمارا کام محنت اور کوشش ہے اسے پایا تکمیر تک پہنچانا اس میں تسلسل کا برقار رکھنا اس میں تاثیر کا پیدا کرنا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں آج میں درس بھی یہ سوچ رہا تھا کس مقام سے دوبارہ میں نے اپنی دعوت قرآنی کے لیے جس منتخب نساب کو متعلق قرآن حکیم کا منتخب نساب جسے بنیاد بنایا تھا اس پر تو میں درس بہت مرتبہ دے چکا ہوں چنانچہ اس کے مختصر دروس بھی اور بڑے متول دروس بھی ریکارڈڈ ہیں آوڈیو میں ویڈیو میں پھر یہ کہ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ قرآن حکیم کا ایک مرتبہ مکمل درس تفصیل کے ساتھ اور کئی مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن رمضان مبارک کے دوران تراویح کی نماز کے ساتھ یہ بھی اللہ کا شکر ہے میں کر چکا ہوں لگ بگ دس مرتبہ تو میں نے کیا ہے لیکن اب جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اب اس کے لیے کیا انتخاب کروں یہ میرے لیے ابھی ایک مسئلہ ہے خاص طور پر آج میں نے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا ہے جس کا درس تو شاید بہت ہی شاز کبھی دیا گیا ہو عام طور پر نمازوں میں بھی اس مقام کو پڑھا نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک آیت سجدہ آتی اب ظاہر بات ہے کہ تراویح کے دوران تو پڑھنا ہوتا ہے قرآن اس میں سجدوں کی اطلاع بھی بروقت دے دی جاتی ہے کہ سجدے کریں گے لیکن یہ کہ عام فرض نمازوں میں یہی احتیاط رہتی ہے کہ ان صورتوں کو یا ان آیات کو نہ پڑھا جائے کہ جن میں آیت سجدہ آ رہی لیکن بارال میں نے آج سورہ انشقاق کے بارے میں تیہ کیا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا انشاءاللہ درس ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ہی سورہ بلد کی ابتدائی چار آیات اور سورہ مدسر کے درمیان سے چھ آیات وہ بھی گویا کہ کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے جو دو حصے بڑے بنتے ہیں سورہ انشقاق کے جیسے کہ ایک اصول ہے قرآن کا تفسیر کا القرآن یفصر بازو بازا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کے دو حصوں کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے سورہ بلد کی ابتدائی چار آیات اور سورہ مدسر کے درمیان سے چھ آیات کا بھی انشاءاللہ درس ہوگا سورہ مبارکہ کے تلاوت کر رہا ہوں یہ مسئلہ جان لیجئے کہ اس وقت اگر ہم سجدہ نہیں کر سکتے آپ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تو یہ سجدہ بعد میں کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی جو ہے تاخیر میں کوئی قباہت نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت و ازنت لربہا و حبت و اذا الارض مدت وعلقت ما فيها و تقلت و ازنت لربها و حقت یا ایہا الانسان انك کادح إلى ربك کدحا فملاقیه فاما من اوطی کتابه بيمینه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اہله مسرورا و اما من اوطی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ویصلع صعيرا انه كان في اہله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلا ان ربه كان به بصيرا فلا اخصم بالشفق والليل وما وصق والقمر اذا اتسق لتركبن تبقا ان تبق فما لهم لا يومنون و اذا قرع عليهم القرآن لا يسجدون وللذین کفروا يکذبون والله اعلم بما یعون فبشرهم بعذاب الیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون صدق الله العظیم رب اشرح لي صدري ویسر لي امري واحل لقدتا من لساني يفقه قولي اللہم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا شتن آبا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین ابھی جو میں نے تلاوت کی سورہ انشقاق آپ نے اندادہ کیا ہوگا کہ اس کے دو حصے بلکل نمائع ہیں چنانچہ ایک مضمون تکمیل کو پہنچ کر پھر دوبارہ ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ مضمون شروع ہوتا ہے اس طرح کیا انداز جو ہے قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں ہے عام طور پر جو قسمیں آتی ہیں قرآن حکیم کی صورتوں میں وہ ابتدا میں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کہیں کہیں آپ نے دیکھا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں پھر درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے اور وہاں سے کوئی ایک ایک کرن ہوتا ہے نئی بات جو ہے بڑے ایک نئے جوش کے ساتھ احتمام کے ساتھ کہی جا رہی ہے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو بات کہی گئی ہے اس کے لئے اصل میں تمہیداً سمجھنا ضروری ہے سورہ بلد کی اتدائی چار آیات کو لا اقسم بہاز البلد اس شہر کی اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں حلال ہیں اس کا مفہوم ہے بعد میں بیان کروں گا اور قسم ہے والد کی اور اس کی کے جو جنتا ہے پیدا کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے یقیناً انسان کو مشقت اور محنت ہی میں پیدا کیا ہے یہ ہے مبسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے یعنی محنت مشقت تکالیف اسی طرح رنج و محن یہ ہر انسان کا مقدر ہیں یہ گویا کہ اس کی خلقت میں مزمر شہ چاہے یہ کہ نویت کا فرق ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی جسمانی مشقت زیادہ ہے کوئی کسی چلا رہا ہے تپتی دھوپ میں آگ برس لے یہ اوپر سے اور وہ کسی چلا رہا ہے یا حل چلا رہا ہے بڑی شریف مشقت ہے یا کوئی اینٹیں دھو رہا ہے بہت شریف مشقت ہے بعض لوگوں کی جسمانی مشقت اتنی نہیں ہوتی لیکن ذہنی کوفت اور ذہنی مشقت اس سے کہیں زیادہ شریف ہوتی ہے عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے جو ہیں ان کے لئے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہی لوگ ہیں جنہیں ٹرینکولائزرز کی ضرورت ہوتی ہے سیڈیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹس کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں نین نہیں آ رہی ہوتی ہے نرم گذینوں پر نین نہیں آتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مشقت محنت اور رنج اور مہن یہ تو در حقیقت ہر انسان کا مقدر ہے صرف نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے اس سے مفر کسی کو نہیں کوئی بھی شخص اس سے بری نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو جسمانی مشقت زیادہ کرتا ہے وہ رات کو ایسے سوتا ہے کہ وہ صبح کی خبر لیتا ہے اور جن کا معاملہ دوسرا ہے میں نے ارز کیا کہ ان کو تو صرف نیند کے لیے بھی کچھ عذویات کی ضرورت ہوتی ہے غالب نے اس کی نقشہ کشی کی ہے اپنے ایک شعر میں کہ قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ غم اور رنج اور مہن یہ تو انسان کا مقدر ہے اور زندگی کے ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ چلے گا موت سے پہلے یہ سلسلہ بلکتے نہیں ہو سکتا آپ کے علمے ہوگا کہ صدھارتہ گوتما بدھا اس نے اسی طرح کے چند مشاہدات کیے تھے کہ کوئی اندھا ہے لڑکھڑاتا ہوا گر رہا ہے کہیں پر نہیں اور کوئی بچہ جو ہے وہ عالم نظہ میں ہے والدین اور اس کے عیزہ کھڑے ہیں رو رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے تو سوال آیا کہ یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر کیوں ہے چنانچہ اس کے ہاں جو اس کا فلسفہ ہے اس کا مرکسی مضمون جائے سروم دکھم یہ کرب ہی کرب ہے دنیا کے نہیں کیوں ہے اور اس سے نجات کی کوئی شکل ہے یا نہیں یہ سوال تھا جو پیدا ہوا تھا اس کے ذہن میں تو وہاں بھور کیجئے کہ کپل بستو کا شہزادہ تھا این جوانی پرائیم ریوت جس کو کہنا چاہیے تیس برس کی عمر میں اور جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر اور شیرخار بچے کو چھوڑ کر وہ نکل گیا ہے کہ پہلے میں اس گتھی کو سلجھاؤں گا کہ یہ ہے کیا سبب کیا ہے بہرحال یہ دکھ واقعہ یہ ہے ایک اعتبار سے تو یہ دکھ یا رنج اور غم اور یہ مشقت اور محنت جو ہے تو ہم حیوانات کی طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ ساری مشقتیں تو ہیں کوئی جانور جو ہے وہ لگ دو اوٹ ہے کوئی بار برداری کا جانور ہے کوئی اور ہے جسے کہ آپ نے کولو میں جوت لیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے لئے جسمانی مشقت تو ہے اب وہ جو ایک صدمہ پہنچتا ہے انسان کو کبھی کسی دوست نے ایسی بات کہہ دی جس سے توقع ہی نہیں تھی اور اب جو کچھ کیفیت میں گزر رہی ہوتی ہے انسان کے اوپر اس کے طرز عمل کی وجہ سے وہ کسی حیوان کو یہ معاملہ پیش نہیں آتا وہ بیٹا جس کو بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پالا کوسہ تھا ایک خاص وقت میں آکے کھڑا ہو کر گستاخی کرتا ہے سینہ تان کر تو جو بیٹھتی ہے اس نورے باپ پر وہ کسی حیوان پر نہیں بیٹھتی کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ میرے ہی وجود کا تسلسل ہے میں نے تو اس طرح اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو انویسٹ کر لیا تھا لیکن آج یہ کھڑا ہو کر سینہ تان کر میرے سامنے جو ہے گستاخی کا انداز اختیار کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کا مخدر ہیں اس پر جو قسمیں کھائی گئیں لا اخسم بحاض البلد سب سے پہلے تو مکہ کی سرجمید کہ وہاں واقعیتاً یہ ہے کہ زندگی کا گزارنا دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ مشکت طرف تھا بیواتن غیر زیدرعین وہاں کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں پیداوار ہے ہی نہیں زراعت ہے یہ لہذا زندگی زیادہ سخت تھی پھر وَأَنتَحِلُّم بِحَاضَ الْبَلَد اور اے نبی آپ اس شہر میں حلال ہیں اب حلال کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آباد ہیں مقیم ہیں چنانچہ جو حضرات قرآن کی قسموں میں عظمت کا پہلو تلاش کرتے ہیں انہوں نے اس معنی میں لیا کہ ایک عظمت ہے قرآن اس کی مکہ مکرمہ کی اور وہ عظمت دوبالہ ہو گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس میں بنفس نفیس موجود ہے لیکن عام طور پر اس کا مفہوم دوسرا لیا گیا ہے اور مجھے بھی وہ دوسرا ہی پسند ہے کہ اگرچہ یہ بلد الحرام ہے یہاں کسی تنکے کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں کسی حیوان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں کے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچانا آپ کو کوفت پہنچانا یہ گویا کہ اپنے لئے حلال کر لیا ہے آپ کے عزت آپ کا وقار آپ کی حیثیت اس کو مجرور کرنے کوئی پرتلے ہوئے تو گویا کہ ایک تو معاشی جندو جہود کی مشقت ہے انسان پر پھر ایک کوئی کسی انسان کے سامنے زندگی کا کوئی آدرش ہے کوئی نصب العین ہے کوئی مقصد ہے آلہ اور اس کے لئے وہ محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے اور فرض کیجئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو باتیں عام طور پر لوگ مانتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ غلط ہیں وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے زندگی جو ہے دوبر ہو جاتی ہے اس کے لئے جینا جو ہے مشکل ہو جاتا تیسری قرم خائی وَوَالِدِمْ وَمَا وَالَتْ ایک تو اپنا پیٹ پالنا ہے اس کے لئے مشقت ہے یہ جو سلسلہ ہے توالد و ترداصل کا کہ آپ کے اولاد ہے اولاد کی پرورش کرنی ہے اس کا بھی پیٹ پالنا ہے اب ان کی طرف سے آنے والے مسائل ہیں بچہ بیمار ہو گیا ہے اس کی کوئی اور تکلیف ہے پھر یہ کہ اس کی تعلیم کا مسئلہ شروع ہوا ہے تو اس کے مسائل ہیں یہ سارے مشقت در مشقت تو ان تیر قسموں کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ ہم نے انسان کو محنت اور مشقتی میں پیدا کیا البتہ اب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے جہاں تک ہیوانات کا تعلق ہے دنیا کی زندگی کی جو مشقتیں ہیں وہ انہوں نے اگر جھیل لی تو بات ختم ہوئی نہ کوئی بات سے بادل موت ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ کوئی جزا سزا ہے نہ کوئی پوچھ گچ ہے کچھ بھی نہیں انسان کا معاملہ ان سے کہیں زیادہ شدید ہو گیا اور وہ یہ کہ اسے ایک روز پھر حاضر ہونا ہے اپنے پروردگار کے سامنے اس کا ایک اخلاقی ربیہ بھی وہاں زیرے بحث آئے گا تم نے زندگی گزاری کس کام میں گزاری ہے ہم نے تمہیں جو محلت عمر دی تھی وہ کہاں سرکی ہے جوانی کا دور آیا تھا تم پر جس میں بڑے ولورے ہوتے ہیں قوتیں ہوتی ہیں امنگے ہوتی ہیں وہ کس دنیا میں تم نے بتائی ہے مال کہاں سے کم آیا تھا حلال سے کی حرام سے خرچ کہاں کیا تھا للو تللو میں ایاشی میں یا یہ کہ ادائے حقوق میں یا کسی خیر کے مصرف میں ایک ایک چیز کا حساب یہ جو جواب نہیں ہے یہ در حقیقت صرف انسان کا مقدر ہے یہ ہیوانات کا نہیں ہے وہ تو جو بھی ہے مشقت جھیل کر وہ گئے بس فارغ ہوئے ان کی زندگی جو ہے وہ یہی کی ہے اور اسی کے اندر وہ بیٹھ گئی لیکن یہ کہ انسان کا معاملہ اس سے آگے ہے میں نے ابھی جو آپ کو غالب پشیر صدایا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن اس سے اگلا برحالہ یہ ہے کہ اب تو گھمرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چائم نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے یہ کیفیت کہ آپ عدید کیف کے عالم ایک فرمایا کرتے تھے کاش میں گھاس کا ایک تن کا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جواب تلبی نہیں کاش کے میں دلختوں پر چہ چہانے والی چڑیا ہوتا جس سے کوئی پوچھ کچھ نہیں کوئی محاسبہ نہیں لیکن یہ ہے کہ جس شخص کو یہ محسوس ہو کہ مجھے واپس جا کر اپنے پروردگار کے سابقے کھڑے بھی ہو جو ڈھٹا رہا خائف رہا خوف زدہ رہا کہ مجھے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہے جواب نہیں کرنی ہے میری باز پرس ہوگی I have to face the grand accountability of the day of judgment وہ بڑا محاسبہ جو ہونے والا ہے وہ ہوگا اور مجھے جواب نہیں کرنی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ مرحلہ ہے وہ کہ جو اس سورہ انشقاق کے شروع میں آرہا ہے فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اب یہ جو احوال قیامت ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کی مختلف نقشہ کشی ہے لیکن جہاں تک آسمان کے پھٹنے کا تعلق ہے وہ متعدم مقامات پر آیا چنانچہ اسی سورہ مبارکہ سے ایک سورت پہلے سورہ انفتار ہے اس سے مرتصر قبل ہے سورہ تتفیف متففین اور اس سے پہلے ہے سورہ انفتار جب آسمان پھٹ جائے گا وہی مفہوم ہے لالفاظ انشقت انفتارت مفہوم ہے کی ہے اسی طریقے سے اس سے پہلے سورہ تکویر جبکہ آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور اس کا ایک نقشہ سورہ الرحمن میں بھی ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھر وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے یا تو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے رنگ اس کا ایسے ہوگا اور اس کا بعض لوگوں نے مفہوم یہ لیا ہے کہ جیسے جانور کی جب کھال اتار لی جاتی ہے تو اندر سے گوشت جو نظر آتا ہے سرخ سا تابع کی طرح کا تو آسمان کی بھی جب کھال اتار لی جائے گی تو اس کے بعد گوشی کی وہی کیفیت اور وہ رنگت ہو جائے گی تو یہ نقشہ جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ اس وقت آسمان پھٹے گا ایک جگہ پر ایسا بھی ہے کہ وہ سماوات و مطویات و میمینی لیکن یہاں یہ واحد ہے وہاں جمع کا سیغہ ہے تمام آسمان اللہ کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اب یہ کوئی اور مرحلہ ہے جس کی کہ یہ نقشہ کشی اور تصفیر کشی کی گئی ہے لیکن اکثر و بیشتر جیسا کہ ان صورتوں کا میں نے حوالہ دیا ہے آسمان واحد کے ساتھ اور اس کا پھٹ جانا اِذَا سَمَا اُن شَقَّتْ وَأَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کی بات کو سنے گا اور تسلیم کرے گا اور یہی اس کے لیے اس کے شایانِ شان ہے یہی اس کے لیے زیبا ہے وہ اللہ کا حکم تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شہ تو بہت مستحقم ہے بہت مصبوط ہے اس کے پٹنے کا کیا سوال لیکن نہیں اِذَا سَمَا اُن شَقَّتْ اور وہ اس لیے پھٹے گا کہ اس کے رب کا حکم اسے ہوگا وَأَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اپنے رب کی بات سنے گا مانے گا اس پر عمل کرے گا اور یہی اس کے شایانِ شان ہے وَأَزَلَ الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور یہ دوسرا ہے معاملہ احوالِ قیامت کے زمن میں جس کا کہ سورة الفجر میں نقشہ جو ہے وہ بہت بہت ہی واضح کھینچا گیا ہے قَلَّا اِذَا دُخْكَتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَنَكُ صَفَّنْ صَفَّا جب اس زمین کو کوٹ کوٹ کا چپٹا کر دیا جائے گا اور آ جائے گا آپ کا پروردگار بھی اور فرشتے بھی صفے پانے ہوئے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو میدانِ حشر ہے وہ اسی سر زمین پر ہے اسی زمین پر ہوگا جسر زمین برسر زمین تے ہوگا اللہ تعالیٰ نزولِ جلال فرمائیں گے اب یہ بات بلا کیف ہم کہیں گے اللہ کا اترنا نازل ہونا یہ بڑا پرانا مسئلہ بھی ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے لیکن اس میں کیوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جب الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی اللہ کا نزول ہوگا اللہ آئے گا کیسے آئے گا یہ ہم نہیں جانتے وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا یہ سامنے مت آئے سامنے نہیں سائٹ پڑھ رہی ہے تو اس طرح تو وہ رکاوٹ ہوتے آگے لوگ اس حوالے سے قَلَّا عِذَا دُقَّتِ اللَّرْضُ دَقَّنْ دَقَّنْ وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا وَجِیَ يَوْمَئِ ذِمْ بِجَهَنَّمْ اور اس دن جہنم بھی لے آئی جائے گی یہاں جو الالفاظ آئے ہیں اس پر غور کیجئے وَعِذَا لَرْضُ مُدَّتْ بَدَّا يَا مُدَّوْ کھیچ دینا اب یہ کہ آج تو ہمارے سامنے یہ تصور موجود ہے کہ زمین گول ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو اگر کھیچا جائے گا اس کی تنابع کھیچی جائیں گی تو جو اس کی پیٹ میں ہے وہ خود ہی باہر نکلے گا کرمچ کی کوئی گینج جو ہے گول ہے لیکن یہ کہ اگر آپ اسے کھیچ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بطن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے گا اور میرے نزدیک واللہ وعالم جہنم در حقیقت اسی زمین کے اندر سے برامت ہوگی یہ لاوے بے تہاشا جو اندر پک رہے ہیں جن کی آپ حرارت کا کوئی تصور نہیں کر سکتے وہ تو کوئی عاطفشہ پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر کیا قیامت ہے کھیچ دی جائے گی اور اس کھیچ دانے کا ایک اور نقصہ کھیچا گیا ہے سورہ تعالیٰ میں لا ترا فیہا عمدن ولا امتا ایسی چپٹی کر دی جائے گی نہ اس میں کوئی کجی ہوگی نہ کوئی ابھار ہوگا نہ کوئی ٹیلہ نہ کوئی پہاڑ پوری زمین کھیچ کر اور بالکل سیدھی سپانٹ کر دی جائے گی اچھا کیوں کر دی جائے گی یہ احادیث میں آتا ہے اس لیے کہ تمام انسان جو بھی اس زمین پر رہے کبھی حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان تک جو بھی قیامت سے قبل یہاں ہوگا ظاہر بات ہے اسی زمین کے پیٹ میں ہے اسی میں دفن ہوئے ہیں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن نخرہ اسی کی کرس سے اسی کی سمین سے اسی کی مٹی سے تمہارے یہ جسم بنائے گئے تمہارا حیوانی اور جسمانی وجود یہی سے آیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا آئیں گے پھر اسی میں سے نکال لیں گے لہذا وہ سب جو ہیں باہر آئیں گے اور سب کے سب میں ایک وقت کھڑے ہوں گے تو حضور کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ بس یہ ساری زمین چپٹی ہو کر اور بہت پھیل کر اور کھچ کر بھی اب ہم نہیں کہہ سکتے کتنے ہزار برس ہیں حضرت آدم سے لے کر اور دنیا کے آخری انسان تک وہ تمام انسان جب آئیں گے تو بس بمشکل ہر انسان کو کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی بس پوری زمین بڑھ چکی ہو اسی لئے آگے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین اسے نکال مار کرے گی پھیک دے گی اور ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے زیادہ پیش نظر جو ہیں وہ انسان ہیں اب چاہے وہ کوئی شخص زمین میں بازابتہ دفن کیا گیا ظاہر بات ہے وہ تو مٹی ہو کر مٹی میں ملائی ہے کسی کو شیر نے پھاڑ کھایا ہے وہ شیر بھی تو مرے گا اور اس کا جسم بھی تو اسی مٹی کا جز بن جائے گا لہٰذا جو بھی انسان یہاں رہا ہے وہ ظاہر بات ہے اس زمین کے اندر موجود ہوگا اور وہ سب کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی اسی کا نقشہ جو ہے صورت اللہ زلزال میں کھینچا گیا ہے جس کے بارے میں ایک ہزار آیات کے مساوی ہیں اس کی فضیلت جس دن کے زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی وہی ہے یہ جو کچھ اس کے اندر ہوگا اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی بلکہ وہاں تو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ اپنی باتیں بھی بتائے گی اے اللہ یہ انسان مجھ پر کیا کرتا رہا میری پیچ پر چلتا تھا کیا کر رہا تھا یہ تیرا بندہ بن کر نہیں چل رہا تھا یمشون علی الارد حونن نہیں تھا بلکہ تو یہ تکبر کے ساتھ چلتا تھا یہ تو اکڑ کر چلتا تھا اس میں تو تکبر تھا استقبار تھا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا اسے کیا ہوا اس زمین کو یہ تو ایک بے جان شے تھی اس کے اندر تو کوئی احساس بھی نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ يَوْمَا اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا وہ تو اپنی ساری باتیں بیان کرے گی اس لیے کہ اس کے رب نے اسے وحی کر دیا ہے اس کا حکم آ گیا ہے وہی بات یہاں ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ نَعْفِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ بھی اپنی رب کی بات سنے گی مانے گی اور یہی اسے سزاوار ہے اس کو یہی کرنا چاہیے یہی اس کا حق ہے یہی اس کا بقابر برتبہ ہے یہی اس کے شایانِ شان ہے کہ جو بھی حکم ہو وَأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا آپ کے رب نے اسے وحی کی ہے حکم بھیجا ہے تو اسے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے اب اس کے بعد فرمایا یَا اَيُّهَا الْإِنسَانِ اَيْا اِنسَانِ اِنَّكَ قَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحَن فَمُلَاقِ تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف کشا کشا جانا ہے اور ایک دن اس کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے یہ ہے وہ جس کو میں علمیہ اگر کہوں انسانی علمیہ ہیومن ٹریجڈی جو ہے اس کا نقطہ عروج کہ ہیوانات نے مشقتیں جھیل لیں مسئیبتیں برداشت کر لیں جو تھا زندگی بیٹ گئی لیکن یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی محاسبہ نہیں کوئی جواب دہی نہیں کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اب انسان کو حساب دینا ہے کدہ کے معنی بھی وہی ہے ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے اور یہاں بھی جو فرمایا یہ تطریفیں جھیلتے ہوئے یہ مسئیبتیں برداشت کرتے ہوئے یہ رنج و مہن جو ہیں ان کو جھیلتے ہوئے بالآخر تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا وہ مرکزی مقتہ جو کہ نبی کی دعوت کا مقتہ آغاز بنتا ہے نبی ابتدا میں کسی انقلاب کا نام نہیں لیتا بالکل نہیں وہ تو سب سے پہلے انظار کرتا ہے اے لحاف پر لپڑ کر لیتنے والے کھڑے ہو جاؤ خبردار کرو انہیں یہ شاہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دوسرے حیوان ہیں بس مرتے ہیں مرک خف گئے ختم ہو گئے شاید انہوں نے اپنے بارے میں بھی یہی سمجھا ہے نہیں انظار کرو خبردار کرو جس کی بہترین مثال وہ آتی ہے کہ جب حضور کو حکم ہوا وَأَنظِرْ أَشْيَرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیونکہ وہ آپ کی کے گھر میں تھے زیرِ تربیت میں تھے انہیں حکم دیا کہ ایک کھانے کا انتظام کرو دعوتِ تعام کا تمام منو حاشم کو بلالیے کھانا کھا کے بیٹھے اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لئے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تو انہوں نے کچھ شور مچایا کچھ فکریں چشت کیے جسے ہم آج کی اسطلاح میں ہوتنگ کہتے ہیں اور چلے گئے بات سنی نہیں لیکن حضور بدل نہیں ہوئے ابتدائی ناکامی کہہ لیجئے مقتی طور پر ناکامی ہوئی لیکن کام تو کرنا ہے کچھ دن کا وقت آجے کے پر کوشش کی پھر بلایا پھر کھانا کھلایا اب کچھ شرم آئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے تو بہرحال اب جو یہ کہنا چاہتے ہیں سنتو لیں وہاں آپ نے جو خطبہ دیا ہے میرے نزدیک جو پیغام نبوت ہے اس کا جامع ترین اور اس میں کیا ریلیٹیو ایمپورٹنس ہے کس چیز کی کتنی اہمیت ہے اس کے لئے یہ خطبہ جو ہے بہت ہی نمائندہ خطبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پانی بھی ہے کچھ چارہ بھی ہے اونٹوں کے لئے تو اگلا پڑاؤ وہاں ہوگا لقود اخصیرہ میں سفر ہو رہا ہے اگر ذرا سا بھی وہ رائی دھوکہ دے دے کسی غلط روح پر ڈال دے تو پورا کا پورا کافلہ ختم ہو جائے تو زیادہ جنتہائی معتمہ ترین جو شخص ہوتا تھا وہ ہوتا تھا رائی تھا فرمایا آپ نے یہاں سے باش رکی انہا رائی ڈالا یک زبو آلہ آج تک کسی کافلے کے رہنما نے اپنے کافلے کو دھوکہ دیا اب یہ گویا کہ تمثیل ہے کافلہ انسانیت کے رہنما ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ فرماتے خدا کی قسم اگر بالفرض میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی آپ لوگوں سے جھوٹ نہ بولتا آپ تو میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں میری برادری ہے میرا گھرانا ہے بنو حاشم تو گھرانا تھا اگر میں بالفرض تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی آپ سے نہ بولتا وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ اور اگر تمام نوع انسانی کو دھوکہ دے دا تب بھی کبھی آپ کو دھوکہ نہ دے دا یہ تمہید ہوئی اس کے بعد فرمائے وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اِنِّي لَرَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسْتًا وَإِلَى النَّاسِ كَافْتًا میں اللہ کا رسول ہوں آپ لوگوں کی طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم اب آپ نے دیکھا کہ ایک ایک جملے میں توحید اور رسالت کو حضور نے ایک ایک جملے میں لے لیا ہے وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں توحید ہو گئی اِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسْتًا وَإِلَى النَّاسِ كَافْتًا میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں آپ لوگوں کی طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم رسالت ہو گئی لیکن اب آخرت کا تذکرہ دیکھئے کس تفصیل سے آپ کر رہے ہیں وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَمَا تَنَامُونَ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو سُمَّ لَتُمْ عَسُنَّكَمَا تَسْتِقِذُونَ پھر لازمًا اٹھا لیا جائے گا تم سب کو جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو بہترین تمثیل ہے یہ یہ موت کی نیند اور یہ روزانہ کی نیند یہ آپس میں بہنیں ہیں قرآن مجید میں تو نقشہ بھی کھیچا گیا ہے اور اسی لئے جو مسنون دعا ہے صبح آنکھ کھلے تو جو دعا جو الفاظ آ جانے چاہیے زبان پر وہ کیا ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت تاری ہو گئی تھی اب آپ اندازہ کیجئے اگر اللہ کا ایک بندہ روزانہ صبح کو اٹھے اور یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں تو جب وہ حشر کے دن اٹھے گا تو خود بخود اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوگی یہ گویا کہ اسی کا ریحرسل ہے کہ جو ہمیں کرنے کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تلقیم فرما دیئے الحمدللہ اللذی احیانی بعدما ماتنی وعلیہ النشور تو واللہ لتموتنک ما تنامون ثم لتمعسنک ما تستیقزون ثم لتحسبن بما تعملون پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا جو تم کر رہے وہ اس کی جواب دہی کرنی ہوگی اب اس کے لئے لئے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں اس کا ایک ہلکا سا نقشہ جو حدیث میں آیا ہے لن تزولا قدم ابن آدم حتیٰ یسعل عن خمسن ابن آدم کے قدم ہج نہیں سکیں گے جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے ساتھ تو ایک ایک آدمی جائے گا اس کا نقشہ بھی سامنے آ جائے گا آپ کے ایک ایک جائے گا پیشی ہوگی پھر واپس آئے گا اگلا جائے گا اس لئے کہ یہ تو سورہ مریم میں فرمایا گیا کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ محاسمہ اخرمی انفرادی ہے اجتباعی نہیں ہے قوموں کا حساب کتاب دنیا میں ہوتا ہے اقبال نے جو کہا ہے نا کہ فتنت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف ملت کا گناہ جو ہے اس کے سزا دنیا میں ملتی ہے وہاں پر تو اجتباعی سزا کا تو کچھ سوال ہی نہیں وہاں تو ہر ایک کی پیشی انڈیویڈیول کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا اور وہ فرد اپنا حساب پیش کرے گا اللہ نے اسے کیا دیا کیا مواقع دیئے اور اس نے کیا کیا ظاہر بات ہے ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے مجھے اللہ نے کیا جینس دیئے تھے جس سے میری جب میرا جسم وجود میں آیا ہے آپ کو کوئی اور جینس دیئے ہیں اللہ کو معلوم ہے اس نے کیا گون جو میرے لئے اللہ کی طرف سے وہ اللہ کے علمے ہیں پھر مجھے اللہ نے کس ماحول میں پیدا کیا کیا مواقع دیئے آپ کو کیا مواقع دیئے تو حساب کتاب تو ہوگا تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہوگا تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ لن تزولا قدم ابن آدم ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے حتی یو سلا ان خمسن جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے ان عمرہی فی ما افنا ذرا عمر کا حساب دو کہاں یہ گوائی ہے اسی برس دیئے تھے ستر دیئے تھے ساٹھ دیئے تھے کہاں بٹائے وان شبابہی فی ما افنا اور خاص طور پر جوانی کا دور اس کا حساب دو امنگوں کا دور ہوتا ہے ولولوں کا دور ہوتا ہے جس میں توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے کس کام میں یہ سب تمام چیزیں صرف کی مال کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا جائز سے کہ نا جائز سے حلال سے کہ حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا اور آخری سوال ہوگا ان پانچ سوالوں میں سے دو ہو گئے عمر کے بارے میں ان عمرہی فی ما افنا وان شبابہی فی ما ابلہ خاص طور پر شباب کا دور دو مال کے بارے میں وَعَمَّا لِهِ مِنْ اَنَقْ تَسَبَهُ وَفِيمَا أَلْفَقَهُ اور آخری وَعَمَّا عَمِلَا فِيمَا عَلَيْمَا جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا آدمی علم حاصل کرتا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے بہت بڑی کمائی کر رہا ہوں چتنا علم ہوگا اتنا ہی محاصمہ شدید ہوگا جس کے سامنے بات سب سے بڑھ کر ہو گئی واضح ہو گئی کھل گئی اس کا اتنا ہی زیادہ محاصمہ بھی ہے اَمَّا عَمِلَا فِيمَا عَلَيْمَا بہرحال اس جواب دہی کا تذکرہ جو ہے یہاں کیا گیا اے انسان تجھے لازماً مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے تکلیف پر تکلیف پر داست کرتے ہوئے کشا کشا اپنے رب کی طرف جانا ہے اور پھر اس سے ملاقات کرنی ہے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے فَأَمَّا مَنْعُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو وہ شخص کے جس کو اس کا عامال نامہ دیا جائے گا اس کے دہنے ہاتھ میں فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا تو اس سے تو حساب لیا جائے گا بہت آسان حساب اس آسان حساب کے زمن میں خود حضور سے بھی دعا بنکور ہے اللہمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِیرًا خاص طور پر ایک سورہ مبارکہ کا جب اختتام ہوتا ہے ان سب کو بالاخر ہماری طرف لوٹنا ہے پھر ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا اس مقام پہ تو خاص طور پر اللہمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِیرًا پروردگار ہم سے آسان حساب لی جائے گا اور حضرت عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جمہور کا یہ فرمان کہ حسابِ يسیر کیا ہے بس پیشی ہو جائے گی اس سے کوئی جرہ نہیں ہوگی پیشی ہوئی بس ٹھیک ہے یہ حساب فرمایا من نوک شاہ جس سے کوئی منعقشہ کر لیا گیا جس سے کوئی جرہ کر لیا گیا وہ تو ہلاک ہو جائے اس لیے کہ وہاں پر اس منعقشے پر پورا اترنا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے تو بعض عادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے المتوکلون یہ اصل میں چونکہ ایمان کا جو اصل جوہر ہے لب لباب ہے وہ تمکل ہے کسی شئے پر بھروسہ نہ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ توہید کا لب لباب ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں یہ جو لب لباب بتایا گیا ہے وَعَاتَيْنَا مُوسِلْ کِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدَلْ لِبَنِي اسرائیل اللہ تَتَّقِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا تورات کی تعلیمات کا خلاصہ لب لباب اس کا جوہر کیا ہے میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا تمام وسائل موجود ہیں جس کو ہم عادی اسباب کہتے ہیں فلا چیز ہو تو یہ کام ہو جاتا ہے فلا چیز ہو تو یہ ہو جاتا ہے گاڑی میں پیٹرول ہو تو گاڑی چلتی ہے گاڑی کی آپ نے ٹھیک ہے ٹیوننگ بھی کرائی ہے سروس بھی کرائی ہے ٹنکی بھی بھری ہوئی ہے سب کچھ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے صبح کا ارادہ ہے چانے کا سفر پر لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ آپ بغیر عزن رب سفر شروع کر سکیں گے تو بس یہی پر گویا کہ توحید جو ہے اس کی نفی ہو جائے گی اسی وجہ سے حضور کو ٹوک نہیں آگیا جب یہودیوں کے سکھانے پر مکہ کے کچھ لوگوں نے سوالات کی ہے آپ سے بتائیے ذرا ذو القرنین کول تھا اور یہ اصحاب قحف کا کیا قصہ تھا اور روح کی کیا حقیقت ہے تو چونکہ عادت تھی حضرت جبرائیل روزانہ آتے تھے تو آپ نے اسی کے حساب سے فرما دیا ٹھیک ہے میں کل آپ کو جواب دے دوں گا وہ آئیں گے میں پوچھ لوں گا اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اس لئے کہ اپنا اپنا مقام ہے ہم ایسا کر لیں ہزار دفعہ کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حسنات الابرار سیئات المقربین ایک مقربین کا مقام ہوتا ہے ایک عام نیک لوگوں کا مقام ہے نیک لوگوں کے لئے جو چیز حسنات میں شمار ہوں گی ہو سکتا ہے مقربین کے لئے وہ سیئات شمار ہوں اس لئے کہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آ رہے اب تالیہ پٹ گئی ہوگی کہ بس رہ گئے آپ نے تو کہا تا کل بتا دوں گا چنانچہ پھر جب ذرا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تھی ایک توجہ دلا دی گئی اس کے بعد جب حضرت جبرائیل آئے ہیں اور سورہ کحف لے کر آئے ہیں اور اس میں وہ سوالات کے جوابات ہیں ساتھی یہ فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِ النِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ دیکھئے کبھی نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس شرط کے ساتھ مشروط اگر اللہ نے چاہا جب تک یہ مشیع تیزدی نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہوگا چاہ سارے وسائل موجود تو یہ توقل متوقلین کے بارے میں آئے ستر ہزار میرے اور دائر بات ہے کہ ستر ہزار کا لفظ جب بھی آتا ہے اسے مراد ستر ہزار نہیں ہوتا ایک بڑی تعداد کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی تعداد وہ بھی ہوگی کہ جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ متوقلون ہوں گے اور یہ ہیں حساب یسیر ایک آدمی گیا بس پیشی ہو گئی پیشی بغت کے واپس آ گیا فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَحْلِهِ مَسْرُورًا اب وہ جو آئے گا اپنے لوگوں کی طرف جو میں نے ارز کیا تھا ہے کہ ایک ایک شخص جائے گا اور حساب کتاب ہوگا پیشی ہوگی پھر واپس آئے گا تو جو کچھ بہاں کیفیت ہوئی ہے اس کا جو ہے انڈیکس اس کا فیس ہوگا اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کیا ہوا ہے اب وہ آئے گا تو خوش و خور رب آئے گا جیسے ہم کہتے ہیں اپنے معابروں میں جانبچی لاکھوں پائے ایک اتوینان کی ایک تحفیت اللہ تعالیٰ نے آسان حساب لیا کو مناقشہ اور کوئی جرہ نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا بڑا کرم ہو گیا یَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَحْلِهِ بَسْرُورًا اور اس میں یہ بات پاک موٹ کر لیجئے کہ دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے ایک دیکھ بندے کو جنت کے ایک موچے مقام پر اگر رکھنا چاہے فیصلہ ہو جائے لیکن اس کی اولاد میں سے اس کے اہل و عیال میں سے ایسے لوگ کے جو ہیں تو جنت ہی کالیفائی تو کر گئے جنت کے لیے لیکن درجہ موڑ نہیں ہے کہ وہ اس موچے مقام پر وہ رہ سکیں تو اللہ تعالیٰ اس پہلے شخص کی رعایت سے ان کے درجوں کو بلند کر دے گا تاکہ ان کے ساتھ ہی وہ رہیں تاکہ بات فتنی ایک خواہش ہوگی کہ انسان یہ چاہے میری آل اولاد میرے ساتھ ہی ہو آس پاس ہی ہو لیکن یہ کہ کالیفائی کرنا پڑے گا پری کالیفیکیشن اپنی دگا ہے لیکن درجہ کا جو ہے بجائے اس کے کہ وہ شخص اپنی خواہش کی وجہ سے اس کا درجہ کم کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کے درجے کو بلند کر دے گا وَيَنْقَلِبُ عَلَىٰ أَهْلِهِ بَسْرُورًا وَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا زَهْرِهِ اور وہ شخص شخص جس کو اس کا عمال نامہ پکڑایا جائے گا اس کے پیچھ کے پیچھے سے اس کی کئی توجیحات کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ ایک شخص چونکہ عام طور پر تو یہ ہے کہ کسی کو دہنے ہاتھ میں لیا جائے گا کسی کو بائنے ہاتھ میں لیا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ جس شخص بائیں ہاتھ والا جو ہے وہ اپنا ہاتھ تیشے کر لے کے وہ دو چکے وہ نہیں چاہتا کہ وہ عمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے تو اس کو پیچھے سے تھما دیا جائے گا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے بھی چاہیں گے نہیں کہ اس کا چہرہ دیکھیں جس شخص کے ہاتھ میں پیچھے سے یا جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے عمال نامہ اس کو فیز کرنا پسند نہیں کریں گے لہٰذا انجھے پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا دیا جائے فَصَوْفَ يَدْعُ سُبُورَا تو اب وہ موت کی تمنہ کرے گا کاش موت آ جائے کاش میں نصیم منصیہ ہو جاؤ مرائے کاش کہ مادر نہ زادے کاش مجھے میری مانے کبھی جنہ ہی نہ ہوتا کاش کہ میں معدوم ہو جاؤ وَيَسْلَا سَعِیرَا لیکن پھر اسے داخل ہونا ہوگا جہنم میں اِنَّهُ كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَا یہ وہ اصحصل میں دنیا میں اپنے اہل و اعیال میں بڑا خوش و خرم رہا تھا اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اپنی بیویوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال سے حرام سے جائے سے ناجائے سے ہر ذریعہ سے کم آیا تھا عللے تللے کیے تھے دنیا میں بڑی خوش و خرم کی زندگی گزار کے اپنے اہل و اعیال کے ساتھ آیا تھا اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اس کے لیے کچھ نہیں اِنَّهُ كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَا اِنَّهُ ظَنَّ أَلَّنْ يَحُورَ اس نے یہ گمان کیا تھا کہ اسے لوٹ آیا نہیں جائے گا اسے لوٹنا نہیں ہے آنا نہیں ہے دوبارہ پروردگار کے حضور میں حاضری نہیں ہے اب یہ یہور جو ہے لوٹ کر آنا اس میں ذیب میں رکھئے یہ لوٹ کے آنے سے مراد کیا ہے یہ جو ہم کہتے ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ جانے والے تو لوٹا تو وہاں جاتا ہے جہاں سے آپ آئے ہو اس کا مطلب یہ کہ ہم آئے بھی وہی سے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلے جب عالمِ ارواح میں ہماری تخلیق ہوئی تھی تو اس عالمِ ارواح میں ہم سب کے سب موجود تھے ایک وقت موجود تھے جب ہم سب سے احد لیا ہے اللہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور ہم سب نے کہا تک کیوں نہیں ہم تصنیم کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے سب کے سب انسان موجود تھے اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آئے ہیں ایک جسد حیوانی ہمیں دیا گیا اس میں وہ روح جو تھی ہماری جو کہیں کسی کول سٹوریج میں رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد وہاں سے وہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حدیث کا خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب تذکرہ کیا تو وہاں صادق المسدوق بہت زور دے کر کہا کہ یہ بات ہمیں بتائی اللہ کے رسول نے اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر اللہ خود گواہ ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو غیب کی باتیں ہیں لیکن یہ کہ بتانے والے محمد رسول اللہ لہذا کسی شک و شبے کو اپنے ذہن میں نہ آنے دینا کہ چالیس دن ذہن مادر میں ہر انسان جنین کے جو ادوار ہیں وہ لطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن علقہ پھر چالیس دن مزغہ سمہ یرسل الملک یہ ایک سو بیس دن کے بعد پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے فَيَنْفَقُ فِيهِ الرُّوح اور پھر وہ روح اس میں پھو دیتا ہے اصل میں بلکسمتی یہ رہی ہے ہماری کہ ہم نے سمجھا کہ اس سے مراد جان ہے بہت بڑا بغالتہ ہے یہ جان تو علیہ رش ہے جان تو پہلا جو جرسومہ جو باپ کے اس رتفے میں گیا ہے وہ بھی جاندار شہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے جنہوں نے بھی بائلہ جی پڑھی ہے وہ تو بہت ایکٹیف ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ عوام جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی جاندار شہ ہے جب بے جان تو نہیں ہے پھر جو بھی اس سے مختلف مراہی گدرے ہیں تو وہ تو سب کے سب زندگی تو موجود تھی لیکن روح نہیں تھی روح شہ دگر ہے حال ہی میں میں نے ایک مضمون لکھا ہے ویسے تو یہ کہ بہت عرصے کے بعد اس کی تکمیل کی ہے بہت پہلے میں نے اس کے ابتدائی حصے لکھے تھے اب یہ کہ اچانک خاص کیفیت ہوئی ہے کہ میں نے تکمیل کر دی حکمت قرآن کا ایک مکمل شمارہ جو ہے مکمل اشغسی پر آیا ہے کہ ایک ہے ایجاد اور ابداع عالم کرییشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشنا یہ پہلا مرحلہ تھا اور اس مرحلے ہی پر ارواح بھی پیدا کی گئی ملائکہ بھی پیدا کیے گئی ارواح انسانیہ اور ملائکہ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہو سکتی کہ سب سے پہلی شہ جو اس ایجاد اور ابداع عالم کے زمن میں پیدا کی گئی وہ روح محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری حدیث کے موجود ہے الفاظ اور اس حدیث کو تو اکثر محدثی تصریف نہیں کرتے روایت کے اعتبار سے لیکن وہ حدیث تو ترمیز شریف میں موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ کو کب نبوت میری آپ نے فرمایا وَآدم وَبِعْنَ الْمَاءِ وَالْتِّينَ یا روحِ وَالجَسَد مختلف الفاظ آتے ہیں میں تو اس وقت بھی دبی تھا جبکہ ابھی آدم کا وہ ابھی گارہ ہی بھن رہا تھا بٹی اور پانی کو ملایا ہی جا رہا تھا وہ جسمانی تخلیق کا مرحلہ ابھی بعد میں آنے والا ہے لیکن یہ کہ ارواح کی تخلیق جو ہے وہ تو بہت آغاز میں ہو گئی اور اس وقت سب کے سب انسان موجود تھے یہی وجہ ہے کہ قیامت کے زمن میں نقشہ کھیجا جاتا ہے لَقَدْ جَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا دیکھو آگئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا تو تخلیق اولا برہ تھی عالم ارواح میں ارواح انسانی سب کی سب موجود تھی باپ بیٹا پوتر کسی کا کوئی رشتہ تو ہے معلوم ہی نہیں کس کی روح جو ہے کب جائے گی کس کے بیٹے کی جسم میں جائے گی وہ تو سب کے سب ایک وقت موجود تھے لیکن یہ کہ پھر دوبارہ جب ہم سب کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں پھر وہی بات ہو جائے گی اب باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے دادا بھی ہے پوتا بھی ہے پڑ پوتا بھی ہے پڑ دادا بھی سب کے سب موجود ہیں لَقَدْ جَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا یہ تخلیق جو اس دنیا میں آنے کے لیے ہماری ہوئی ہے یہ تو دوسری مرتبہ تخلیق ہے جسمانی تخلیق اور وہ جسمانی تخلیق جب ایک سو بیس دن کا مرحلہ گزر جاتا ہے یا تبلیغی بھائیوں کی اس طرح میں تین چلے جب بیٹ جاتے ہیں تو پھر یہ کہ وہ نفخ روح وہ میری یا آپ کی جو روح ہے جو وہاں تھی ابھی جو آغاز میں جس کی تخلیق ہو چکی تھی وہ لاکر ٹھوم دی جاتی ہے تو اس حوالے سے سب کے سب انسان وہاں حاضر ہوں گے اِنَّهُ زَنَّ أَلَّنْ يَحُورُ اس نے یہ گماند کیا تھا کہ یہ لوٹے گا نہیں واپس نہیں آیا گا بھلا کیوں نہیں اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَسِيرًا یقیناً اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا اب یہ اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَسِيرًا قرآنِ مجید میں بار بار آتا ہے کہیں تو یہ آتا ہے اہلِ ایمان کی دل جوئی کے لیے تشفی کے لیے تسلی کے لیے ہمت افضائی کے لیے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے حضور سے خطاب ہوا اِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں جو کچھ آپ پر بیٹ رہی ہے ہم جانتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کسی نے آکے آپ کو پاگل کہہ دیا کسی نے مجدون کہہ رہی ہے یہ سب ہمیں معلوم ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں اِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا اور آپ جب بھی اہلِ ایمان میں تقلب وقف الساجدین آپ ان میں جاتے ہیں اور آپ گشت کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے اہلِ ایمان جو بھی مشقتیں جھیل رہے ہیں دین کے لیے تکلیفیں پرداشت کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اب یہاں دل جوئی ہے میرا رب دیکھ رہا ہے ایسی بات نہیں کہ مر گئے ہیں ہم انہیں خبر نہ ہوئی ہم نے تو ان کے لیے جو ہے یہیے کچھ قربان کر دیا انہیں پتہ ہی نہیں ایک ایک سے اس کے علم میں اور پھر کہیں یہ ہوتا ہے انذار کے پوائنٹ ویوز سے اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری ہر ہر حرکت ہماری نگاہ میں ہے تمہارا کوئی عمل کوئی فیل یہاں تک کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہمارے علم میں موجود لو اور یہ اس لیے کہ پورا پورا حساب اس کا دیا جائے پورا پورا محاسبہ ہو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو کمی بیشی نہ ہو یہاں اس صورت کا ایک حصہ ختم ہوا اب اس کے بعد دیکھئے بلکل ایک نئے جو شخروش کے صدر فلا اقسم بشفق تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں شفق کی واللیل وما وسق اور رات کی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے والقمر ازت تسق اور چاند کی جبکہ وہ تدریجاً بڑھ کر بھر جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے چودری کا چاند بن جاتا ہے لَتَرْكَبُهُنَّ تَبَقًا أَن تَبَقْ یقیناً تم چڑھو گے درجہ بہ درجہ ایک سطح کے بعد اگلی سطح ایک لیول کے بعد اگلی لیول ایک زینے کے بعد اگلی زینہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا سورہ مدسر کی چند آیات کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اور ان دولوں مقامات کے حوالے سے جو بات تو مجھے ارز کرنی ہے اس وقت اس کے بارے میں میں پہلے ہی یہ آپ کے سامنے بات رکھ دوں یہ آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی اور نہ ہی میں اسے ٹیکنیکلی تفسیر کہتا ہوں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک بجلی سکون جاتی ہے ایک خیال آتا ہے اور وہ خیال جو ہے وہ کوئی استدلال پر دلیل پر مبنی نہیں ہوتا آدمی کے غور و فکر سے وہ جو ہے اس نتیجے تک نہیں پہنچا ہوتا جس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں انٹیوشن مجدانی طور پر غیر ارادی طور پر کوئی بات جو ہے وہ ذہن میں آگئی اور اسی کو خالص دینی استعلاع میں الہام کہتے ہیں الہام اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دیا ہے الہام ہو کشف ہو رویہ ہو رویہ صادقہ ہو سچے خواب یہ سب ہیں ان کو کہا گیا نبوت کا جز ہے یہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا لم یقا من النبوت اللی المبشرات ہاں سچے خواب بشارت دینے والے خواب یہ نبوت کا چھالیسوہ حصہ یا ساتوہ حصہ اس کو شمار کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے اچانک کوئی بات کیا ہے ذہن میں آ جاتی ہے تو سورہ مدسر اور سورہ انشقاقی جو یہ ہم مضمون آیات ہیں ان کے حوالے سے جو بات میرے ذہن میں آئی اسے میں بعد میں ارز کروں گا آپ سے لیکن پہلے وہ آیات ہم پڑھ لیں وہاں بھی سورہ دور کیا ہوئی ہے کہ وہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی اکتیس آیات کے بعد پھر اقدم ایک نئے جو شک روش کے ساتھ کلا والقمر واللیل از ادبر والصبح ازا اصفر انہا لئحد الكبر نظیرا للبشر لمن شا منکم من یتقدم او یتأخر اے یہ دو مقامات جو ہیں ان میں ایک تو قسموں میں مناسبت بہت ہے یہاں جو ہے سب سے پہلے قمر کی قسم کھائے گئے کلا والقمر وہاں ہم نے دیکھا کہ قمر آخیر میں ہے والقمر از اتسق رات کا ذکر بھی ہے اب اس کے اوپر جب میں نے غور کیا اور ان دونوں کا جب تقابلی متعادہ کیا تو جہاں در ذہن منتقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مدسل میں بیعست محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم بیعست محمدی کی شان کیا تھی کلا والقمر جیسے رات کو اگر چاند ہو تو ظاہر بات ہے دن کی سی روشنی تو نہیں ہوتی کچھ چاندنی سی ہوتی ہے کچھ روشنی ہوتی ہے لیکن وہ دن والی روشنی تو نہیں ہوتی بین ہی یہ بات تھی کہ چھے سو برس نوع انسانی پر بیٹے تھے کہ نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی رسول آیا تھا اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ابھی بقایات تھیں اور حضور کے زمانے تک ہمیں معلوم ہے کہ ان کے صحیح ماننے والے اور صحیح متبعین اور صحیح پیروکار بھی موجود تھے تنانچہ آپ نے وہ قصہ سننے ہوں گئے ایک راہب نے این بچپل میں حضور کو پہچان لیا تھا اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس کی ذرا حفاظت کرنا ہے اس بچے کی یہودیوں کے طرف سے اندیشہ ہے کسی نسال پہنچائیں گے پھر آپ کو معلوم ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ لوگ کو بھی ایک راہب ہی نے راستہ بتایا تھا وہ اپنے ملک سے جب نکال دئیے گئے یا نکل گئے اس لیے کہ جب وہ بغاوت کی انہوں نے کہ یہ کیا ہے کہ ہم خود ہی آگ جلائیں اندن ڈالے تو وہ آگ جلے اور خود اس کے سامنے ہاج روڑ کر کھڑے ہو جائیں دعائیں مانگیں اس سے بغاوت کی تو جیسے حضرت ابراہیم نکال دئیے گئے تھے باپ کے گھر سے اور پھر ملک سے بھی جو ہے جانا پڑا ایسے ہی حضرت سلمان فارسی کا معاملہ ہوا وہ عراق سے گئے تھے شام اور یہ ایران سے گئے شام اور شام میں جا کر انہوں نے عیسائیت اختیار کر لیا اور حضور جب تک آپ کی بیرست نہیں ہوئی تھی تو حضرت عیسائی کا دین تھا ناصل اسلام یہ تو بیرست رسالت کے بعد آ کر اس کے دور ختم ہوا ہے تو گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے لیکن جس کے پاس وہ تھے وہ راہیم اور عالم جو بہت بڑا تھا جس قرآن مجید میں کہا بھی کہ سورہ مائدہ میں قصی سینہ و رفبان ان کے اندر راہیم بھی ہیں اور بڑے بڑے عالم بھی موجود ہیں ناصارہ جو ہیں ان کی مدہ کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے تو اس وقت تک گویا کہ یوں سمجھ یہ کہ یہ جو روشنی تھی دنیا میں اس وقت وہ ایک چاند کی روشنی کے معنی تھی کلا والقمر بس نبوت نبوت کی تعلیم اب اتنی ہے جیسے کہ رات کی چاند نہیں ہوتی ہے چاند کی کلا والقمر واللیل از ادبر لیکن رات کو جو چاند ہوتا ہے اب یہ رات پیٹھ پھیر رہی ہے جا رہی ہے رات نے اپنا بستر لپیٹنا شروع کر دیا ہے ادبرا پیٹھ بوڑ لینا جا رہی ہے اب اس کا سفر جو ہے شروع ہو گیا ہے وصبر از اصفر اور جیسے کہ اس کے بعد صبح ہوتی ہے طلوع اور وہ صبح جو ہے روشن ہوتی ہے وہ روشنی جو ہے صبح کی اور دن کی ظاہر بات ہے کہ وہ رات کی چاند کی روشنی جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو گویا کہ یہ جو دور تھا حضور سے پہلے یہ ایک رات تھی اس سے پہلے آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ کم سے کم چودہ سو مرس ایسے گزرے تھے نوہ انسانی پر کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو چودہ سو مرس حضرت موسیٰ اور حارون سے وہ سلسلہ شروع ہوا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور یحیٰ پر دو پر جا کر ختم ہوا دو سے شروع ہوا دو پر ختم ہوا اور ان دونوں کے مابینیو سمجھئے کہ رسیت تنی ہوئی ہے یہ حدیث مخاری کے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوس اول انبیاء بنی اسرائیل کی سربراہی جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی ان کے سیاسی معاملات انبیاء تیہ کرتے تھے جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا جانشیر ہوتا تھا ظاہر بات ہے ساری تاریخ تو ہمارے علم میں نہیں ہے جو پروفٹس آف ڈی اول ٹیسٹیمنٹ وہ کچھ تورات کے اندر لیکن تورات پوری کی پوری ہمارے لئے قابل اعتماد نہیں ہے لیکن اس میں تفصیل تو موجود ہے لیکن یہ مثال تو ہمارے سامنے حضرت دعود اللہ کے نبی تھے ان کے بیٹے حضرت سلیمان اللہ کے نبی دعود کے انتقال کے بعد جانشیر ہو گئے تو حضرت موسیٰ اور حارون سے دیکھ کر حضرت عیسیٰ اور یحیٰ دو سے شروع دو پر ختم اور پورے تو چودہ سو برس ہیں یہ چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی نہ کوئی نبی موجود تھا اب آئی رات چھ سو برس کی رات ہے اس سے فترت اولہ کہتے ہیں وحی کا وقفہ ہے چھ سو برس کا کہ اس دوران میں کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں تھا یہ ایک رات تھی وحی کے اعتبار سے اگرچہ وہ رات اس میں روشنی چاند کی موجود تھی اور وہ چاند حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی شکری میں کلا والقمر واللیل از ادبر والصبح از اصفر انہا لئہدالکبر انہا کی ضمیر کے بارے میں تفسید میں بہت سے آرامل جائیں گے لیکن میرے نزدیک یہاں پر حضور کی رسالت اور بیسط کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے تاریخ انسانی نہیں پوری کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے بیسط رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سفر جو ہے نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگو بو یہ سارا سفر جو تیغ ہوا ہے وہ چاہے عالم امر کی تخلیق کا مرحلہ تھا کریشن ایکس نیلو کا مرحلہ تھا اور اس مرحلے میں بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز تھی نبوت کے ساتھ پھر بگ بینگ کا مرحلہ آیا پھر فیزیکل کریشن فیزیکل یونیورس کی کریشن کا آغاز ہوا اس میں جو بھی گیلیکسیز بنی اور جو بھی ہوا ہے پھر زمین کے اوپر جو بھی جرسومہ حیات سے سفر آغاز ہوا ہے اور یہ سفر جا کے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن پر مکمل ہوا ہے اور پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی باتوں میں سے نظیر اللیل بشم مجھے کوئی تھوڑی سی حیرت ہے کہ ان آیات کے موجود ہوتے ہوئے ہیں اور سورہ مبارکہ کے شروع کی آیات کے سابدے پھر کیوں اس میں اشکال ہوا ہے کہ یہاں کی ضمیر کا مرجع کدر ہے جبکہ سورت شروع ہو رہی ہے یہ نظیر بن کر آئے ہیں پورے عالم بشریت کے لئے وہی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں آپ کسی ایک قوم کے لئے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے کسی ایک ملک کے لئے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے ممار صلی اللہ کا اللہ کافتا للناس بشیرا و نظیرا انہا لئہدالکبر نظیرا للبشر لمن شا منکم من یتقدماؤ یتأخر اب جو بھی تم میں سے چاہے وہ آگے بڑھ جائے جو چاہے پیشے رہ جائے یعنی یہ اب انسانوں کا معاملہ ہے اپنی اپنی قسمت ہے اپنا اپنا فیصلہ ہے آگے بڑھے گلے سے لگائے رسالت محمدی کو تصدیق کرے آپ کا دست و بازو بن جائے آپ کا ساتھی بن جائے آپ کا صحابی شمار ہو یا یہ کہ پیچھے رہ جائے محروم رہ جائے بدبختی اور شکاوت جو ہے اسی وہ اسی کا مقدر بن جائے اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے لمن شا منکم من یتقدماؤ یتأخر جو بھی تم میں سے چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جائے اب ان آیات کو دیکھئے اور ساتھ ہی ان آیات کو ذہن میں لائیے جس میں یہ فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست ہے غلبہ دین حق کے لیے اور تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ایک انسانی جد و جہد کے ذریعے سے محنت سے مشقت سے اب پھر ذرا یہ محنت مشقت کے الفاظ آئے تو جوڑ لیجئے محنت اور مشقت تو سوقع مقدر ہے لیکن کس نے کیا محنت کی کس مقصد کے لیے کی کس نصب العین کے لیے کی کس آدرش کے لیے کی اس سے زمین و آسمان کا فرق باتے ہو جائے یہ تو سب قسم ہیں مشقتیں جھیلتے مسیبتیں بردارس کرتے بلاخر اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے کر دیے جائیں گے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انسانی محنت اور مشقت کے نتیجے میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا اس کی کوئی جو بسال ہے کوئی نظیر پوری تاریخ انسانی میں موجود نہیں اب آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم تین تین نسبتیں ہیں خلیل اللہ ہیں امام الناس ہیں ابو الانبیاء ہیں کتنے نبی ان کی نصر میں ہوئے سارے یہ پروفٹس آف دی اول ٹیسٹرمنٹ جتنے بھی ہیں یہ کون ہیں یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے خود محمد الرسول اللہ کون ہیں حضرت ابراہیم کی نسل سے تو خلیل اللہ امام الناس انی جائلوکا لناس اماما ابو الانبیاء لیکن آپ کے ذریعے سے کوئی انقلاب تو برپا نہیں ہوا کوئی نظام تو قائم نہیں ہوا حضرت موسیٰ قلیم اللہ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا لیکن آپ کے ہاتھوں میں انقلاب نہیں آیا بہت قریب پہنچ گئے تھے اگر بدنصیبی نہ ہوتی اور اسفت بنی اسرائیل کورا جواب نہ دے دیتے فَضَ بَلْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَعِدُونَ تورات ہمیں بتاتی ہے چھے لاکھ انسان تھے اس وقت ایکسپورنس جب ہوا ہے خروج جب ہوا ہے مثل سے حضرت موسیٰ جب لے کر نکلے ہیں منی اسرائیل کو چھے لاکھ کی نفی تھی بارہ قبیلیں اب ان میں بچے بوڑھے عورتیں نکال دیجئے ایک لاکھ تو ہوں گے ایسے لوگ جو جنگ کر سکتے ہوں جوان ایک لاکھ نہ کیجئے بارہ میں ایک کر لیجئے پچاس ہزار تو ہوگا کورا جواب جا دیا جب حکم دیا گیا کہ آؤ واللہ کی راہ میں جنگ کرو فضہ بنتا وربوک فقاتلہ اِنَّا هَاُنَا قَائِدُونَ جاؤ موسیٰ تم و تمہارا رب تم جا کے جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھیں پہلے فلسطین سے جو وہاں موجود ہیں ان کو نکال باہر کرو پھر ہم داخل ہوں فَإِنَّا داخل ہوں تب ہم داخل ہوں گے ورنہ ہم داخل ہی نہیں ہو لہذا پروسس وہی رک گیا اور اس قدر بیزاری تاری ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے دعا کی رَبِّ إِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَآخِينَ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ پر وردگار مجھے تو اختیار حاصل نہیں ہے کسی پر یا مجھے اپنی جان کا اختیار ہے یا اپنے بھائی حارون کی جان کا اختیار ہے لیکن پوری قوم انکار کر رہی ہے اور اب ہم ان ناہنجار لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہمیں ان سے علیدہ کر دیں اس قدر بیزاری یا وہ محبت کا عالم تھا کہ ایک قبطی کی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا اور وہ مکہ رشید کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے اس کی جان نکال دی فَبَقَتَهُ مُوسَا فَقَضَعَ لَي اتنی محبت بنی اسرائیل کے ساتھ ساری کشاکش جو آل فیرون کے ساتھ چلیے کس لیے تھی ان کو حضادی دلانا مقصود تھا ارسل معانا بنی اسرائیل اب انہیں جانے دو وَلَا تُعَذِبْهُمْ انہیں جو تم نے سخت اسم کی پرسیکیوشن کا اور تشدد کا اور ٹورچر کا لشانہ بنائے وہ انہیں جانے دو لیکن وہی قوم قوم تھی جب اس نے کورا جواب دیا ہے لِمَا تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ یہ سورہ صف میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اسی موقع کے کس قدر کوفت ہوئی ہے کہ پروردگار اب ہم ان کے ساتھ رہنے کو تیار دیں اللہ نے کہا نہیں رہو گے تو انہیں کے ساتھ اِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ مَرْبَعِينَ سَنَةٌ اب چالیس برستہ کے لیے ورز مقدس ان پر حرام کرنی گئی يَتِيهُونَ فِي الْعَلْبِ اسی زمین میں سہرائے سینہ میں بھٹکتے پھریں گے لہذا حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ کے دست مبارک سے وہ کوئی نظام قبر پانی ہو سکتا حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو ہے ہی بہت مختصر تین سال آپ کی دعوت کے ہیں کہ بعد جب قوم تل گئی آپ کو کروسیفائی کرنے کے لیے سلیم دینے کے لیے اللہ نے انہیں اٹھا لیا نفع اللہ علیہ اس حوالے سے ان کے ذریعے سے کوئی انقلاب برپاؤنے کا سوالی دی تو پوری تاریخ انبیاء و رسول میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی کہ میں صرف تمہارے لیے رسول ہو کر نہیں آیا ہوں اِنی لَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسْتًا وَإِلَّا النَّاسِ کَافْتًا قرآن مجید میں تین مرتبہ یہ آیت آئی ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یہ الفاظ تو جو کہ تو تین دفعہ ہیں سورہ صف میں بھی سورہ توبہ میں بھی سورہ فتح میں بھی پانچ دفعہ یہ مضمون آیا ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لئے مختلف اسلوب میں آیا ہے اِنِّ الَّرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ جو واضح الفاظ آئے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لئے بشیر و نظیر بڑھا کر اب ان دونوں کو جوڑیے مقصدِ بیستِ محمدی غلبِ دینِ حق اور بیستِ محمدی ہے پورے عالمِ انسانیت کے لئے اس صغرہ کمرہ کو جوڑیں گے تو کیا نتیجہ برامد ہوگا حضور کی بیست کا مقصد اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک پورے عالمِ انسانیت پر دینِ حق غالب نہ آجائے اور کیسے ممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے بغیر بیستِ محمدی کے مقصد کی تکمیل کے یہ بلکل منطقی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں اسی کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوگا اور میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ میں کبھی نہ مانتا اگر یہ احادیث موجود نہ ہوتی اور یہ صغرہ کمرہ میں نے قرآنِ مجید سے اخذ نہ کر لیا ہوتا میرا اصل فیصلہ جو ہے وہ قرآنِ مجید کے صغرہ کمرہ پر ہے کہ آپ کا مقصدِ بیستِ غلبہِ دینِ حق اور آپ کی بیستِ پوری نوع انسانی کے لیے جوڑ لیجے اس وقت مقصد مکمل ہوگا جبکہ کل عالمِ انسانیت پر دینِ حقالب ہو جائے ورنہ نہ مکمل ہے علامہ اقبال نے جو جوابِ شکوہ میں شیر کہا تھا وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اور یہ اتمام جو ہے ایک درجہ میں تو ہو گیا جزیرہ دمائے عرب ملور ہو گیا تھا نورِ توحید سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہدِ رسالت میں لیکن وہ تو ابھی ایک چھوٹا سا علاقہ تھا دنیا کا اس پورے کورے عرضی کو وَأَشْرَقَتِ اللَّرْدُ مِنُورِ رَبِّهَا اس پوری زمین کو جگمگانا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نور سے اور نورِ نورِ توحید کے ساتھ تو یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے کہ ہوگا دوبارہ اور میں آپ شرص کر رہا تھا کہ میں ہرگز نہ مانتا کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے جو کام ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا بوسہ کے ہاتھوں نہیں ہوا عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا نور کے ہاتھوں نہیں ہوا ہود کے ہاتھوں نہیں ہوا صالح کے ہاتھوں نہیں ہوا وہ ہوا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اب کیسے ہو جائے گا کوئی نبی نہیں آئے گا نبی ربوت تو ختم ہو گئی اب تو رسالت جو ہے ربوت کا دروازہ بند اس اعتبار سے کیسے ممکن ہے لیکن یہ کہ اس کے ممکن ہونے کی صرف ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ حضور نے جو کام بیس یا بائیس برس میں کر کے دکھا دیا اب یہ کام ہو سکتا ہے سوہ سو برس میں ہو ڈیر سو برس میں ہو دو سو برس میں ہو لیکن ہوگا ضرور اس لیے کہ اس کی تحقیق تو خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدیس اب نے بہت عام کی ہے آج یہاں تو وہ کتاب چاہ تقصیم نہیں ہو رہا لیکن وہ حدیثیں موجود ہیں اس لیے کہ صحیح مسلم کے روایت صحیح ہین میں سے ایک ہے نا صحیح مسلم حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے اور آپ نے آزاد کر دیا تھا تو مولا کہلاتے ہیں ان سوبانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضور فرماتے ہیں اس روایت کی روح سے آپ نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا فرائت و مشارقہ و مغاربہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّ أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَلِي مِنْهَا اور سن رکھو میری امت کی حکومت تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیڑ کر مجھے دکھا دیئے گئے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحبان سے روایت ہے نضی اللہ تعالی اسی طریقے سے لَا يَبْقَعَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ إِلَّا عَدْخَلَهُ اللَّهُ قَلِمَةَ الْإِسْلَامِ حضرت مقناز بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے یہ مصند احمد بن حنبل کے روایت ہے حضور نے فرمایا اس روح ارضی کے اوپر زمین کی پیٹھ پر نہ کوئی عیدگارے کا بنا ہوا گھر رہے گا نہ کوئی خیمہ ہوگا ایسا کمروں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے قلبے کو داخل نہ کر دے بِعْزِ عَزِيدٍ وَذُلِّ زَلِيلٍ یا تو کسی عزت والے کے عزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کے مغلوبیت کی بنا پر اِمَّا يُعِذُّهُمُ اللَّهُ یا تو اللہ انہیں عزاز دے گا ان کی عزت افضائی کرے گا فَيَجْعَلُونَهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اور انہیں قلمہ اسلام جو ہے اس کے لوگوں میں سے شامل کر دے گا وہ قبول کر لیں گے قلمہ اسلام کو تو ان کے گھر میں اسلام جو داخل ہوگا تو ان کو بھی عزت ملے گی جیسے کہ سورہ منافق انہوں نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزت تو اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور اہلِ ایمان کے لیے وَإِمَّا يُزِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا یا یہ کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے اور انہیں اسلام کی بالا دستی اسلام کی حاکمیت تسلیم کرنی پڑے گی اطاعت کرنی پڑے گی چاہے وہ خود مسلمان نہ ہو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب دور صدیقی میں اور دور فاروقی میں رضی اللہ تعالی عنہما اور پھر یہ کہ حضرت عثمان کے دور میں بھی بات آگے بڑھی جو مسلمان فوجیں نکلی تھی وہ تین باتیں کہتے تھے پہلی بات یہ ایمان لے آؤ تو ہمارے برابر کے ہوگئے بلکل برابر کے ہمارے تمہارے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونئر ہو تو تمہارے حقوق کم ہے ہمارے بھائی برابر کے اگر یہ نہیں ہے تو اطاعت کرو جزیہ دو اور اسلام کی بالا دستی کو تسلیم کرلو پھر چاہے یہودی رہو نسلانی رہو مجوسی رہو کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا لیکن اسلام کی بالا دستی دین حق کا غلبہ یہ تو ہمارا فرض منصبی ہے ہمارے رسول کو بھیجا گیا دین حق غلبے کے لیے اور ہم اس کے امت ہی ہیں چنانچہ جو بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے صفح سالان نے پوچھا یہ کیوں آپ ہم پر چڑھ دوڑے ہیں کیوں آپ جنگ کر رہے ہیں پہلے بھی آپ لوگ آیا کرتے تھے ٹرائبل ریڈز ہوتی تھی لوٹ بار کر کے چلے جاتے تھے اس دفعہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں پارا آخر کیا ہوا بسلا تب انہوں نے کہا انہا قد ارسلنا پہلے ہم خود آیا کرتے تھے مار دھار لوٹ بار کر یہ بھاگ گئے اس مرتبہ ہمیں بھیجا گیا ہے انہا قد ارسلنا اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو رسول نے بھیجا ہمیں تو ہم تو مبعوس ہیں اس وقت بھیجے گئے ہیں انہا قد ارسلنا اور ہمارے دو مشن ہیں کہ ہم لوگوں کو نکالیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور یہ کہ بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دے کر عدل اسلام اسلام کے عادلانہ نظام زندگی سے روشناز کرائیں یہ ہمارا مشن ہے اس حوالے سے کہا جاتا تھا یا ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہوگے یہ نہیں تو جزیہ دو تابع ہو جاؤ اور نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی آؤ میں جانا یہ ہے وہ ذہن میں رکھئے یہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روح عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ تقدیر مبرم ہے ہو کر رہے گا اس میں کسی شک کو صبح کی گنگائش دے چاہے عزت والے کے عزاز کے ساتھ اور چاہے کمزور کی مغلوبیت کی وجہ سے ہو لیکن ہر گھر میں اسلام تو داقل ہو جائے گا چاہے گھر والا اسلام قبول کرے یا نہ کرے اس گھر کو تو تابع ہونا ہے اسلامی ریاست کے اسلامی قانون کی جو ہے اسے پابندی کرنی ہو یہ جو دور اب دوبارہ ہوگا یہ کس طور سے ہوگا در حقیقت اس کا نقشہ ہے جو صورت الانشقات میں کھینچا گیا ہے فلا اقسم بشفق تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں یہ نہیں جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی مخاتب ہیں ان کے ذہنوں میں جو خیالات ہیں جو وساوی سے ان کی نفدہ ہی نہیں تم کیا سوچ رہے ہو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور قسم کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے گواہی استشاد شہادت دینا فلا اقسم بشفق تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اب شفق کیا ہوتی ہے دیکھئے وہاں کیا تھا صبح واللیل از ادبر والصبح از اصفر وہ صبح جو تلو ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے اور رسالت سے اب جو دور گدرا ہے وہ تعلیمات اب نصیم منصیہ ہو چکی موجود ہیں جیسے شفق شفق جو ہے یہ آخری شئے ہے سورج کے کچھ اثرات ہیں سورج غروب ہو چکا ہے لیکن کچھ اس کے اثرات ہیں جو شفق کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں دن گزر چکا دن بیٹھ چکا اب یہ صرف سرخی ہے جو نظر آ رہی ہے افق پر بلکل یہی معاملہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی اس حدیث میں سامنے آیا ہے مشکال شریف میں یہ روایت موجود ہے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آ جائے گا ذرا غور کیجئے اور سنیے یو شکو انیاتی علی الناسے زمانن لا يبقى من الاسلام اللہ اسمہو ولا يبقى من القرآن اللہ رسمہو کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا کہاں ہے اسلام دکھائی ہے دنیا میں کہیں کوئی ایک ملک جس کی طرف اشارہ کر سکے کہ جاؤ بھئی دیکھ لو وہاں اسلام ہے ٹھیک ہے نماز ہے روضہ ہے یہ سب ہے لیکن وہ اسلام وہ دین وہ نظام وہ کہاں ہے وہ نظام حق وہ نظام عدل و قسط وہ کہاں ہے وہ نظام رموبیت وہ نظام کفالت احمہ وہ کہاں ہے لا يبقى من الاسلام اللہ اسمہو نام بچائے گا وہ کچھ نہیں ہوگا ولا يبقى من القرآن اللہ رسمہو قرآن میں سے بھی اس کے صرف حروف رہ جائیں گے رسم الخط رہ جائے گا یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ محفوظ ہے رسم الخط محفوظ ہے اور یہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کا خصوصی ذمہ لے لیا تھا انہا ناہ ننزلنا الذکر و انہا لہو لعافظون ورنہ جتنی شرارتیں کی تھی سابقہ امت نے ہم ان سے کم نہیں تھے قرآن کے مطن کو بھی انبگار دیتے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق یہ ہو جاتا ہمارے ساتھ بھی اس کی تفسیروں میں تحریفیں کی گئی ہیں اس کے ترجمہ میں تحریفیں کی گئی ہیں تو کیا ہم مطل میں تحریف نہ کر دیتے ہیں اگر اللہ تعالی کا ہاتھ نہ اس کی جگہ حفاظت کر رہا ہوتا انہا لہا ننزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون تو اب یہ قرآن ہے وہ شفق کے معنی ہے اور اس حدیث کو مکمل کر دوں لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّاسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی اور بڑی شاندار ہوں گی جیسے کہ آج کل کی مسجدیں بنتی ہیں وَهِيَ خَرَامٌ مِنَ الْهُدَا لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی بھیڑ ہوگی ایک رسم ہے رہ گئی رسمِ اعزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقینِ غزالی نہ رہی آخری بات شدید ترین وَعُلَمَاهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءُ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بطری انسان ہوں گے مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُدُ الْفِتْنَةِ وَفِيهِمْ تَعُود ان کے پاس سے ہی فتنہ برامد ہوگا انہی میں گس جائے گا یعنی علماء یا نامرحاد علماء کا کام فتنے پیدا کرنا رہ جائے گا اور کچھ نہیں مسلمانوں کو لڑاؤ وہ مسائل جہیں چھیڑو کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں مختلف تعبیرات ممکن ہیں لیکن ان کو اصل مسئلہ بنا کر اور انہی کو مہماتِ مسائل قرار دے کر جو تفرقہ ہے اور جو بھی تشتت ہے انتشار ہے اور جس طریقے سے کہ لوگ منقسم ہو گئے ہیں اس کو زیادہ میں رکھی یہ ہے وہ جس کو کہا گیا واللیل وما وسق یہ رات جو آئی ہے اور رات کے قسم ہے جبکہ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں ہیوانات ہیں وہ بھی اپنے اپنے اسطحان پر پہنچ گئے پرندے ہیں گونسلوں میں پہنچ گئے انسان بھی گھروں میں پہنچ گئے ایک تاریکی کا پردہ جیسے ہی چھایا خاموشی اور سکون آ گیا میرے نزدیک یہاں پر وما وسق سے مراد جو ہے رات جو ہے وہ چوری ڈاکہ بھی رات کو ہوتا تھا اور بھی بہت سے گناہ ہے کہ جو رات کے ساتھ جو ہے ان کا خاص تعلق ہے تو گویا کہ ان منقرات کو رات اپنے اندر سمیٹ لے گی اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ پورا بھر جائے تھوڑا تھوڑا کر کے حلال بہت ہی باریک سا پھر دوسری رات تیسری رات چودھوی رات جا کر وہ بھر گیا دیکھئے وہاں سورہ مدسل میں قبر سے باشر ہوئی تھی اور اب یہ جو دوسرا منحلہ آنا ہے کہ پھر دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے لیکن جیسے چاند رفتہ رفتہ چودہ دن لے کر وہ بھرتا ہے پورا اور وہ چاند بنتا ہے پورا قبر بنتا ہے پورا اسی طریقے سے لطر کبننا دیکھئے جمع کسی گایا یہاں پر تم چڑھو گے لیکن درجہ بہ درجہ یعنی یہ جو عمل ہوگا آپ دوبارہ دین کے غلبے کی جدو جہود یہ مرحلے مار ہوگی یہ درجہ بہ درجہ ہوگی طبقاً انطبق ہوگی ایک ایک سیری کر کے چڑھو گے وہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چھلانگ میں ایک ہی زقن میں ایک ہی ہیومن لائف سپین میں محمد الرسول اللہ نے عظیم انقلاب برپا کر دیا بائیس مرس کل کوئی وقت ہوتا ہے بائیس مرس باون مرس ہمیں ہو گئے پاکستان بنائے ہوئے ہم نے اسے بگاڑا ہی ہے ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک ہمیں کے لئے اپنی بھی صورت کو بگاڑ کچھ بنایا تو نہیں بگاڑا ہی بگاڑا ہے اور وہاں دیکھئے کہاں سے کہاں ایک چھلانگ بائیس مرس اور انقلاب عصی یہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا ناممکن ہے یہ ایک ہی مرتبہ ہونا تھا یہ عظیم النظیر ہے امتناع نظیر کا مسئلہ اس میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ نظیر دوبارہ نہیں آسکتی لیکن یہ ہونا بھی ہے اس لیے کہ رسالت محمدی کا مقصد حلول سر مندہ تقنیل ہے ابھی تک مجھے تقنیل نہیں ہوئی ہونی ہے آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی اسی معاف پا ہو جائے گی ہوگا ہونا ہے لازمان ہونا ہے مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی جو کچھ انہیں نظر آرہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آسکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبھی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے پوری توحید اس پورے قرآن عرضی پر اس تمام عالم انسانیت پر ان الحکم اللہ للہ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلَّهُ لِلَّهُ وہ وقت آ کر رہے گا لیکن اس کے لئے تَرْقْ لَتَرْقَبُنَّ تَبَقًا اَن تَبَقْ درجہ بَدرجہ بڑھو گے یہ ہے وہ ہماری اس وقت کی تاریخ کا وہ پہلو جس کی طرف میں خصوصی تمہج دلانا چاہتا دیکھئے اس صدی میں بیسویں صدی ایسویں جو اب ختم ہو رہی ہے اس میں جس طریقے سے کہ حیاء اسلام کا عمل تدریجاً آگے بڑھا ہے اسے ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے ہمیں پہنچ سمجھنا ہے اس لئے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے جو کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں کچھ حالات مایوس کن سامنے آ جاتے ہیں حمد جواب دے جاتی ہے مایوسی کا غلبہ ہو جاتا ہے سبل لے دے مجھے اے ناومیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے واقعاً آدمی کو سبلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی برائٹ ایسپیکٹ سے ان پر بھی نگا رہے ٹھیک ہے دارک ایسپیکٹ بھی ہیں لیکن کوئی اگر روشن ہے پہلو تو اس کو بھی نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے دیکھئے اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد امت مسلمہ انتہائی زوان کی حدوں کو پہنچ گئی تھی پوری دنیا میں کوئی بھی قابل ذکر بلک آزاد نہیں رہا اور یہ سہرہ جو ہے عرب کا اور خاص طور پر نجد کا وہ رہا ٹھیک ہے وہاں پر تھا کیا ریت تھی تیل اگر اس وقت نکلا ہوتا تو کوئی چھوڑتا تھا اس بلک کو باقی پوری بری دنیا سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے چیسڑے اڑ گئے پوری دنیا میں جو کہا تھا حالی نے اس وقت کے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے کس قدر مایوسی کس قدر مایوسی اے خاصہ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پر دیس میں وہ آج غریب الورباہ ہے یہ نقشہ تھا لیکن اس کے بعد لَتَرْكَبُنَّ تَوَقَنًا تَوَقُ آپ کو معلوم ہے آزادی کی تحریکیں چلیں ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک آزاد ہو گئے اب مسلمان مقصریت کے تو علاقے چندی ہیں دنیا میں کی جو اب کشمیر ہے کہہ لیجئے اس کو کہ وہ ہندووں کے تسلط میں ہیں ویسے بھی اسے غلام اس معنی میں نہیں کہا جائے گا کہ ایک ریپبلک ہے اس کا وہ بھی ایک سٹیٹ ہے لیکن بارہ ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں یا آزاد ہوں لیکن یہ کہ ساری امت مسلمان جو ہے وہ غلامی کے ان بندلوں سے نجات پا چکی ہے اس کے بعد احیاء اسلام اور غلبہ اسلام کی جو تحریکیں چلیں ہیں اگرچہ بالفعل کوئی ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی یہ نوٹ کر لی جی اچھی طرح ایران میں جو کچھ ہوا وہ بھی ایک بہت ہی وقتی فینومنن تھا ایک خالص سیاسی تحریک نے وہ رنگ اختیار کر لیا تھا ورنہ یہ کہ کوئی دعوت ہوتی اس دعوت کی بنیاد پر ایک جماعت بنتی وہ جماعت پر مختلف مراحل میں سے گزر کر انقلاب برپا کرتی یہ بات تو ہو ہی نہیں جیسے ہمارے ہاں تھا انٹی بھٹو مومنٹ ویسے وہاں انٹی شاہ مومنٹ تھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ سب کے سب یہاں بھی لیفٹس رائٹسٹ لیبرلز اور آرثوڈاکس سب کے سب جماعت تھے بھٹو کے خلاف وہاں شاہ کے خلاف سب جماعت وہ متعودے پارٹی بھی تھی جو خالص کومیونس پارٹی تھی اور اس میں مجاہدین خلق بھی تھے اس میں علماء بھی تھے اس میں لیبرل لوگ بھی تھے مہدی بازرگان جیسے تو اس حوالے سے وہ تحریک چلی تھی یہاں وہ اس تحریک کو ہائیجیک کیا آرمی نے زیاو لق صاحب نے جو حلوہ پکایا تھا نو جماعتوں نے وہ پھر اس نے گیارہ سال تک آیا بیٹھ کر وہاں علماء نے اسے ہائیجیک کیا بارالب جو بھی شکل سامنے آ رہی ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی پختہ بنیادیں اس انقلاب کی نہیں تھی اسی طرح افغانستان میں کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دعوت کوئی تحریک اور اس کے جد و جہود کے نتیجے میں وہاں کوئی انقلابہ نہیں وہ تو یہ کاملسٹ ایولوشن آیا اس کا ایک ریاکشن ہوا پھر جب روسی فال داخل ہو گئی اب یہ چونکہ ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء ہیں ان کے نزدیک بھی اب جہاد فرض ہو گیا تھا کوئی مسلمان ملک اگر اس کی آزادی کے اوپر کوئی حملہ کرے کوئی کافر اور کوئی غیر مسلم ملک تو جہاد فرض آئین ہے لہذا وہ ایک جو ہے سپونٹینیس ریاکشن ہوا ہے اور اس کا کیونکہ مدد حاصل تھی ایک سب جو بارال اب تو سول سپریم پاور ہے اس وقت بھی ون آف دی سوپر پاورز تو تھی امریکہ انہیں سپورٹ کیا کامیابی ہو گئی لیکن بال میں جو انٹر ان کی اپنی ہوئی ہے خانہ جنگی اس کے نتیجے میں اب یہ طالبان جو ہیں وہ برکر سامنے آئے ہیں تو ان سے خیر کی توقع ہے لیکن یہ کہ اصل میں ان دعوتوں کے ذریعے ان تحریکوں کے ذریعے سے کہیں بھی ابھی انقلاب برپا نہیں ہوا لیکن اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے لَتَرْكَبُنَّا تَبَقًا اَنْ تَبَق بہرحال اس وقت دنیا میں غلغلہ موجود ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ سوچئے جو کھڑ کر کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اب سب سے بڑا دشمن جو ہے اسلامی فنڈمنٹلزم ہے کیوں کہا جا رہا ہے اگر کوئی جان ہے ہی نہیں کہیں کوئی جو ہے کوئی امکان ہے ہی نہیں تو انہیں اتنے دردے کی کیا ضرورت تھی نیٹو جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو بنایا گیا تھا روس کے خلاف کومنزم کا راستہ روکنے کے لیے دوبارہ اسے اثر نو پیاس سالہ اس کی جشن منا کر اثر نو اسے مضبوط کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اب مسلم فنڈمنٹلزم کا مقابلہ کرنا یہ جو ہے آخر کیوں ہے کچھ تو ہے اس حوالے سے یہ جذبہ موجود ہے اور اس کے لیے لوگ جانے دے رہے ہیں جس طریقے سے جانے دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں فانسیوں کے تختوں پر جھول رہے ہیں وہ سکوارز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور گولیاں کھاتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ ہے عمل جائے گا بعض ہماری تحریکیں اٹھیں لیکن کسی وجہ سے کوئی غلط موڑ بڑ گئی کوئی اجلت پسندی کی وجہ سے کوئی نتیجہ صحیح نہیں نکلا اس کا یہ مطلب نہ سمجھئے کہ ان کے کوئی اثرات ہی نہیں ہے کوئی بھی ان کے باقیات جو ہے حسنات وسرے سے موجود نہیں رہے اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اولمپک ٹارچ لے کر ایک کھلاڑی دورتا ہے وہ پہنچا اور اس نے اگلے کو پکڑا دیا ٹارچ وہی ہے لیکن اسے لے کر اب اگلا کھلاڑی دور رہا ہے کچھ دور کے بعد اس نے کسی اور کو دے دیا ہے ٹارچ وہی ہے یا شیرشاہ سوری نے نظام بنایا تھا ڈاک کا ڈاکے سے لے کے پشاور تک ہر تیس میل کے فاصلے پر تازہ دم گھوڑا بھی موجود ہے ڈاک کا تھینا وہی ہے لیکن اب گھوڑا بھی بدل گیا سوار بھی بدل گیا اسی طرح یہ غلبہ اسلام کی جد و جہود چل رہی ہے درجہ بہ درجہ میرے نزدیک چودویں صدی عیسوی میں اس کا آغاز کرنے والا فکری اعتبار سے علامہ اقبال ہے جس نے یہ بات سامنے کہی کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے سیاست اس کے تابع ہے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چونگیزی ہوئی دین و دنیا میں جس طرح جدائی ہم اس کی امیری ہم اس کی وزیری یہ جو نعرہ لگایا ہے اور حاکمیت اللہ کی سروری زیبہ فقط اس ذاتِ بے ہم تاکو ہے اور یہ وطنیت وغیرہ نہیں اگر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو فکری انداز میں جذبے کے انداز میں برے عظیم پاک و ہند میں اس کا آغاز نکتہ جو ہے نکتہ آغاز وہ اللہ با اقبال ہے پھر پہلی کوشش کی مولانا ابو القلام آزاد خصب اللہ بنائی بیعت کی بنیاد پر خصب اللہ سن 1913 میں اللہ کے دین حکومتِ الٰہیہ کے قیام کے لئے جد و جہود لیکن اس وقت تک چونکہ وہ کسی خاص مکتبِ فکر کے علماء میں سے نہیں تھے لہذا انہیں علماء نے بحثیتِ مجموعی قبول نہیں کیا حالانکہ ایک بڑی عظیم شخصیت جو ہے ان کی پشت پناہ تھی شیخ الہند محمود حسن محمود حسن لیکن نہیں دونوں نے کہا تھا 1920 میں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اسے امام الہند مانو لیکن نہیں مانا بارہ لنوں نے پھر وہ بسات لپیٹھی حضب اللہ ختم پھر وہ کانگریس میں گئے جو بھی کیا انہوں نے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے پھر مولانا محدودی آئے انہوں نے ذرا ہمت کا بھی اور بڑی جد و جہود کا اور محنت کا اور بڑی پابندی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کام کرنے کا بزارہ کیا علماء کی مخالفت ہوئی لیکن اب ایک تو ویسے بھی علماء کا وہ ہول نہیں رہا تھا زائر بات ہے جب مسلملیک کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور پاکستان کی تحریک چل پڑی تو اب تو اس کی قیادت تو علماء کے ہاتھ میں نہیں تھی اس کی قیادت تو قائد آدم یا لیاقت علی خان یا اور جو بھی لوگ تھے ان کے ہاتھ میں تھی بہرحال وہ جہاں تک میری ذاتی رائے اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے میری رائے میں پاکستان میں انتخابات کی دلدل میں پھنس کر اس تحریک نے بھی اپنا مستقبل خراب کر لیا لیکن وہ کام جاری ہے لَتَرْكَ مُنَّا تَبَقَدَنْ تَبَق وہ فکر پھیل رہا ہے وہ سوچ جو ہے دین کے بارے میں وہ عام ہو رہی ہے اب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمارا دین جو ہے دین ہے مذہب نہیں ہے یہ صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری انسانی زندگی کا نظام ہے اور اس میں پورے انسانی زندگی کے نظام پر اللہ کی حاکمیت جب تک نہیں ہوتی اس فتر دلحقیقت وہ تاغوت ہے پھر غیر اللہ کی حاکمیت تاغوت ہے اب اس میں ایک بات سمجھ لینے کی یہ میری ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں بھی ہے یہ بیسوی صدی عیسوی میں برعظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعبیل اس میں کیا کوششیں ہوئیں اسی کوشش میں ہم لگے ہوئے اللہ کے فضل و خرم سے لیکن ہم لیں انہی سے اخذ فیض کیا ہے وہیں سے اقتصاب کیا ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے شما سے شما جلتی ہے وہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک میرا ایک اندازہ ہے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا اگلی نسل میں اس کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے وہ شواہد اب سامنے آ رہے ہیں جس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی علامات قیامت اشرات الساہ اور کتاب البلاہم ان میں جو کتاب الفتن حدیث کی ان کتابوں کے اندر ان ابواب کے اندر جو حدیثیں دی گئی ہیں وہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے دنیا کے اندر کہ وہ بڑا دور آنے والا ہے اس میں اگرچہ ابتدا میں مسلمانوں کو بہت ذکر اٹھانی پڑے گی بہت تکلیف ہوں گی میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا اس پر بھی میری ایک کتاب موجود ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل آخری مقابلہ ہونا ہے یہودیوں کا اور مسلمانوں کا اور یہودیوں کو لیڈ کر رہا ہوگا دجال اور مسلمانوں کی قیادت ہوگی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ان دونوں کے ہاتھ میں لیکن ان کے لئے ان کی مدد کے لئے لشکر مشرق سے آئیں گے اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناسم من المشرق یو اتعون للمہدی یعنی سلطانہی مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب کے اندر خوراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی جن کا روح کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ یروشلم میں جا کر وہ جھنڈے نصب نہ ہو جائیں یہ ہونا ہے حضور کیوں صدی اللہ علیہ وسلم میں بھی آیا ہے الجہاد ماظن من یوم مز یوم باعثنی اللہ الان یقاتن آخر حاضح الامت الدجال جہاد میری امت میں جاری رہے گا اس دن سے جس دن سے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اس دن تک جبکہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا یہ اب چیزیں بہت دور کی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہونا ہے تو اس میں جو بات سمجھ رہے کی ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی کو اپنے قریب نہ آلے دیں ظاہر بات ہے دیکھئے درجہ بدرجہ جب بڑھیں گے پہلی سیڈی تک کوئی آیا تو ابھی منزل تک تو نہیں پہنچا نا اس اعتبار سے تو ناکام ہے لیکن یہ کہ کچھ اوپر آ گیا ہے اگلی منزل میں اگلی سیڈی پر آ گئے ہیں منزل تک تو نہیں پہنچے ابھی لیکن یہ کہ پروسس بڑھ رہا ہے لَتَرْكَ بُنَّ تَبَقَنْ عَنْ تَبَقْ یعنی یہ سورة جب ہو جائے گی کہ فَلَا عُسِمُ بِالشَّفَقِ جب اسلام کی تعلیمات صرف شفق کے معنی دے جائیں گی لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّاسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرَانِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدْهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْحُدَى شفق کے معنی دے ایک شکل سی ہے ایک صورت سی ہے حقیقت نہیں اور جبکہ رات اپنے اندر تمام منکرات کو جمع کر لے گی وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ اِذَتْتَسَقْ نوٹ کیجئے جبکہ چاند تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے چودہ دن میں وہ بدر بلتا ہے نوٹ کر لیجئے چودہ ہی صدیوں میں یہ کام ہونا ہے پہلی صدی نکال دیجئے وہ حضور کی صدی تھی اس کے بعد چودہ صدیاں پندری صدی جس کا کہ ایک حساب گزر چکا اس میں لازمان یہ کام ہونا اور حالات جا رہے ہیں اس بات کی طرف وہ رخ وہی ہے بہت بڑی بڑی جنگیں بھی ہونی ہیں البلحابت العظمہ بھی ہونا ہے جس کا کہ ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے وہ خلیج کی جنگ میں دنیا نے دیکھ بھی لیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اسی جنگیں ہوں گے جو کہ لے کر آئیں گے کفار عالم اسلام کے خلاف ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگ تھے کتنی قوتیں تھیں کتنی فوجیں جمع ہوئی تھیں یہ ایک چھوٹے سے ملک کے لیے عراق کے لیے اور اب جو نقشہ جمعے گا یہ پیس ٹاکس جو ہو رہی ہیں آپ فائنل سٹیج پر آ رہی ہیں اس لیے کہ اس میں سٹیٹس آف یوروشنم جو ہے وہ ہے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے جو کہ ماں بھیل اختلاف ہیں یہودی چاہے وہ سیکلر بیزاج کا ہے زائنسٹ ہے چاہے وہ حیسیڈک جیوز ہیں بہت ہی پختہ مذہبی لوگ ہیں اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ یوروشنم جو ہے وہ اب خالص یہودی شہر ہوگا اور اسرائیل کا صدر مقام ہوگا اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا دیکھیں کیا پیلسٹینین اس کو تسلیم کر لیں ان سب کا اتحاد ہے اس پر کہ مسجد اقصہ کو گرائے جائے اور ان کا ٹیمپل تھرڈ ٹیمپل ٹیمپل آف سولومن جس کا پورا تیاری ہو چکی ہے نقشے بن چکے ہیں اس کو بنانا ہے انہوں نے اور ان کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ان کے لئے تو حیکل سلمانی وہی مقام رکھتا تھا جو ہمارے لئے کعبے کا مقام ہے وہ ایک دفعہ گرایا تھا ابوکٹ نظر نے دوبارہ تعمیر ہوا ہے دوبارہ اس کو گرایا ہے رومن جنرل ٹائٹس نے یہ سن ستر میں گرا ہوا تھا اب یہ انیس سو ننانوے ہے انیس سو انتیس مرس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا ہوا ہے لیکن اب تو ظاہر بات ہے کہ سن سٹھ سٹھ کے بعد سے انیس سٹھ سٹھ کے بعد سے تو ان کا قبضہ ہے نا اس قبضے کے بعد بھی اگر وہ نہیں کرتے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ تو پھر یوں سمجھئے کہ ایک ایسی توقع ہے کہ جس کے لئے کوئی بنیاد نہیں وہ تو ہوگا اس کے بعد جو طوفان آئے گا اس کا آپ اندازہ کر سکتے لیکن یہ کہ ساری اونچ نیچ کے بعد پھر بالآخر مدن آئے گا کہ کل قرآن عرضی پر اللہ کا دین قالب آئے گا لیکن اس پہ تدریج ہوگی اور تدریج میں ظاہر بات ہے کہ آدمی کو دل نہیں چھوڑنا چاہیے بدل نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں ہم نے اگر اپنا تن مندھن لگا دیا اور اس قافلے کو کچھ آگے باہا دیا یہی ہماری کامیابی ہے یہی کام کرتے ہوئے ہم اپنے پروردگار سے جائیں اور ملاقات کر لیں اسی میں ہماری سرخ روئی ہے اور کامیابی ہے لازمان چڑھو گے اور یہ سب کو معلوم ہے ذرا سا بھی جو عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں یہ کس قدر اس میں تاقید کا اندازہ لترکبن نون مشدد اور لام شروع میں لاکر فیل مزارے میں تو یہ گویا کہ انتہائی توسیق کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں تم چڑھو گے لیکن درجہ بدرجہ تبقن انتبق اب آئیے آخر حصہ فما لہم لا یومنون تو انہیں کیا ہو گیا ہے یہ ایمان کیوں نہیں لارہے وَإِذَا قُرْيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سویا آیاتا سجدہ نہیں کرتے ان آیات میں اشارہ کر دیا گیا ہے وہ سیڑھی چڑھنے کے لئے تمہارے پاس ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے دعوتِ رجوعِ القرآن قرآن کا عام کرنا جس کے ذریعے سے محمدِ عربی نے انقلاب برپا کیا آلہِ انقلابِ محمدی قرآن ہے حالہ صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہِ قیمیہ ساتھنایا چار دفعہ یہ مضمور قرآن میں آیا یہ سارا عمل جو ہے یہ قرآن کے گرم گھوم رہا ہے قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں اسی کے ذریعے سے انظار ہے اسی کے ذریعے تبشیر ہے کہہ دیجئے نبی یہ قرآن میری جانے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے اس کے لئے فرمایا میری امت میں سے ہر شخص اپنا فرض سمجھے کہ اس قرآن کو پہنچائے پھیلائے چاہے ایک ہی آیت لیکن میرا کوئی امتی بھی اس سے محروم نہ لے اس سے اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے تو یہ جو تعلیم و تعلیم قرآن ہے یہ جو دعوت ہے قرآن کی طرف یہ قرآنی ہم کانفرنسے کرتے رہے ہیں قرآنی تربیتگاہ ہیں یہ دورہ کر جو میں قرآن رمضان کے اندر تاکہ ایک مہینے میں پورے قرآن کے اوپر سے ہم گزر جائیں ایک کو دو گزرنا وہ ہے یہ ترابی میں آپ سننا ہے کیا پتا کچھ بھی نہیں پتا قرآن سن لیا بس ایک یہ ہے کہ آپ نے چھ گھنٹے لگائے ہیں آپ نے ہر چار رکعت سے پہلے بیٹھ کر سن لیا ہے کہ کیا ہم نے سننا ہے اب اگلی چار رکعتوں میں اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آگے آئے بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ فیصد تو رہے گا جب آپ کھڑے ہوں گے سنیں گے اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ کام شروع کیا پر اگر آپ برس سے زیادہ ہو گئے کام چل رہا ہے تو یہ جو ہے میں حقیقت قرآن ہی ذریعہ ہے حدیث ہے وہی مسلم شریف کی نوایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا بام اروج پر پہنچا جائے گا اور اسی کو چھوڑنے کے باعث انہیں گرائے گا اور زلیل کر کے وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اللہ ماہ اقبال نے بھی یہی تشخیص کی تھی خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردی سے دوران شدی اے تو شم نمبر زمین افتندہی در بغل داری کتاب زندہی تمہاری بغل میں تو وہ کتاب موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے تم زلیل ہو اور خار ہو اور رسوہ ہو اور کمزور ہو دنیا کے اندر یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی کہ جب جادوگروں نے بھی وہ اپنے رسیہ پھیکی اور وہ بھی سام بن گئے تو برمنایت اب بشری حضرت موسیٰ کو خوف لائق ہوا خیفتم موسیٰ خوف پیدا ہو گیا اور جیسا فی نفس ہی خیفتم موسیٰ انہوں نے سوچا کہ یہی تو میرا موجزہ تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا تو انہوں نے بھی کر دکھایا تو خوف تاری ہو گیا اللہ نے فرمایا نہیں ہے یا موسیٰ لا تخف والقے ما فی یمینک اے موسیٰ ڈڑو نہیں ڈالو تو صحیح جو تمہارے ہاتھ میں دانے آت میں آسا پھیکو تو صحیح دیکھو پھر کیا ہوتا وہ انہوں نے ڈالا اس نے سارے ہڑپ کر لیے وہ جتنے بھی سام بنے تھے اور وہ سب کے سب جو ہیں جادوگر اُلقی السحرہ تو ساجدین وہ سجدے کے اندر گر کے رہ گئے اسی طرح آج ہمارا حال ہے زوربت علیہم الزلت والمسکنت و باؤ بغضب من اللہ والا معاملہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے چچنیا میں دورہ اور تو کیجئے پوری دنیا ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمان بتا نہیں ساٹھ ملک شمار ہوتے ہیں کتنے شمار ہوتے ہیں کوئی بولا تک نہیں ہے ابھی تک اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو امریکہ نے یہ کہہ دیا افلا نے یہ کہہ دیا نہ کرو کوئی نہ کوئی گفتگو کرو کوئی مسلمان ملک نہیں چسکا تک نہیں اور میرے نظریک تو یہ اتنی بڑی ہمارے لئے ڈوب مرنے والی بات ہے کہ پھر وہ ارسلان مسخدوف جو ہیں انہوں نے پھر پوپ سے درخواست کیے کہ مسلمان تو ہماری کوئی بات یہ سننے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی مسلمان ہماری بدل کو تیار نہیں آپ کسی طریقے سے انٹرمین کیجئے یہ ڈوب مرنے کا مقام مسلمان کے یہ سارا معاملہ ہٹے گا تو اسی قرآن کے ذریعے سے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرْعَ عَلَيْهِمُ الْقُرَانُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذِّبُونَ بلکہ ان کافروں کا حال تو یہ تقزیب کرنے جھٹلا رہے ہیں نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اب اس میں آپ کہیں یہ نہ سنجھے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اس آیت کا ہم تو نہیں تقزیب کرتے ہیں ہم تو مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب لیکن یہ بغالتا ہے ایک تقزیب ہوتی ہے بالقول ایک تقزیب ہوتی ہے بالعمل تقزیب عملی ہم کر رہے ہیں وہ تقزیب عملی جس کا کہ ذکر ہے سورہ جمعہ کی پانچویں آیت میں اب ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے تورات کو جھٹلایا تو کبھی نہیں لیکن جب عمل نہیں کر رہے اسے اپنا رہلوما نہیں بنا رہے اس کا لذاب قائب نہیں کر رہے کہہ دیجئے ان سے ہے نبی اے تورات والوں اے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم سے دعائیں کرو یا ہم سے مخاطب ہو جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اسے قائم نہیں کرتے اگر ہم قائم نہیں کرتے تو ہم جھٹلا رہے ہیں ہم اللہ جھٹلا رہے ہیں کہاں ہے قرآن کے حکام کہاں ہے قرآن کا نظام وہ سود جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے وہ تو ہماری معیشت کے اندر تانے بانے کی طریقے سے کوئی شخص نہیں ہے جو سود سے پاک ہو غبار یا اس کا دخان تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر جا رہا ہے براہ راشت اگر ملوث نہیں بھی ہے کسی سودی ٹرانزیکشن کے اندر تب ہی وہ دخان تو جا رہا ہے تو فرمایا مَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اب اگر قرآن کی تقزیب کر رہے ہیں قرآن کی طرح متوجہ نہیں ہو رہے قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ قرآن کے دیئے ہوئے مشن کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہیں اِنَّا صَلَاطِ وَدُسُكِ وَمَحْيَاِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو کچھ جمع جمع کر رہے ہیں نا کچھ سامان جمع کر لیا کچھ پیسے جمع کر لیا کوئی جائدات بڑھا لیے یہی ہے نا یعون جو بھر رہے ہیں یہ اللہ خوب معلوم ہے واللہ عالم بما یعون یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دولت اکھٹی کر لی یہی دولت ہے جو تپا تپا کر جس سے ان کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھیں اور ان کی پسلیاں مجھے داغی جائیں گے یہی تو دولت ہوگی فَاللہ عالم بما یعون جو یہ جمع کر رہے ہیں کھٹے بھر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے انہیں نظر آ رہا ہے یہ دولت ہے حقیقت میں یہی صاحب بچوں بنیں گے فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابِنْ عَلِيْهِمْ تو اے نبی آپ ان کو بشارت دیجئے یہ تنس کا انداز ہے بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی علمناک تکلیف دے عذاب کی بشارت دے دیجئے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یہ ہے میرے اور آپ کے لیے سائی و فریلیف کا مقام ہاں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہاں البتہ تھوڑی سی وضاحت نیک عمل کی ہمارے اذینوں میں ایک تصویر آتی ہے کچھ عبادات ہے کچھ وضا قطع ہے کچھ لباس ہے شکل و صورت ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بھی دین میں ہیں ہم سنت سے جتنا قریب سے قریب تر ہوں گے بہتر ہے لیکن عملِ صالح اور خاص طور پر ان مکی صورتوں میں اسے کیا مراد ہے جب یہ مکی صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں تو ابھی نہ سود حرام تھا نہ جوہ حرام تھا ابھی نماز بھی نہیں آئی تھی روزہ بھی نہیں آیا تھا تو عملِ صالح سے کیا مراد تھا دعوتِ حق کو قبول کرنا اور پھر اس پر جم جانا اور دائی بن کر کھڑے ہو جانا اور جو تکلیف آئے اسے جہلنا یہ عملِ صالح تھا بارہ برس میں کیا ہو رہا تھا مکہ میں حضور کی دعوت ہے اور جو حضور پر ایمان لے آیا وہ بھی دائی بن گیا حضورتِ عبو بکر سے بھی ایمان لائے اور فوراں دائی بن گئے عشرہِ عبو بشرہ جو چوٹی کے دس صاحب آئے ان میں سے چھے وہ ہیں جو حضورتِ عبو بکر کی تبلیغ پر ایمان لائے کس سے اونچا بقام آپ سوچئے کیا ہوگا اس لئے کہ حضورتِ عبو بکر انہیں کے طبقے میں سے تھے جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں اوپر کا طبقہ معاشرے کا ان کی حیثیت تھی سماجی اعتبار سے جب ہیں عبد الرحمان ابن عوف ہیں تلہاں ہیں زبیر ہیں سعید ابن عبی وقاس ہیں اور خود حضورتِ عثمانِ غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی یہ سب کے سب حضورتِ عبو بکر کی نامت تبلیغ سے ایمان لائے جو ایمان لائے ابو بلک بن گیا اسی کام کو پھیلا رہا ہے وہی کام کر رہا ہے چالیس ازار درم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں یہ سارا کا سارا خرچ ہو گیا یا انہی بارہ سالوں کے اندر جو تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے کر ہجرت کے سفر پر جب حضور کے ساتھ نکلے ہیں ایک پیسہ گھروادوں کے لیے نہیں چھوڑا مالد ابو قحافہ نابینا تھے اندھے تھے اور وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہوں نے کہا چلا گیا ابو بکر بیٹیاں موجود تھیں حضرتِ عائشہ بھی تھی اور دوسری بھی موجود تھی کہاں دادا جن سے لے گئے کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہے تو انہوں نے کچھ روڑے کچھ کنکر وغیرہ لے کر ایک کپڑے میں مانکہ ہاں ابا جن یہ مال چھوڑ گئے کچھ نہیں تھا یہ سارا کام اس طریقے سے ہوا ہے تن مندھل لگایا ہے لوگ یہ عملِ صالح ہے یہ جد و جہود یہ محنت یہ مشقفت دعوتِ دین اور اقامتِ دین کی جد و جہود اس کے لئے تن مندھل لگا دینا یہ ہے سلام علی صالح وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْبِرُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسْو بِالْحَقِ وَتَوَاسْو بِالْصَبْرِ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْبِرُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے پھر ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم ربنا جعلنا منہم پروردگار ہم سب کو ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق اتا فرما جن کے بارے میں تُو نے فرمایا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْبِرُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ آمین یا رب العالمین بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَسْزِكِ الْحَكِيمِ موسیقی موسیقی